ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شروری انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدلل فلا هادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد نبده رسوله اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی و نفقی نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا لہا حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذی قلقكم من نفس واحدا و قلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيرا و نساءا و اتقوا لہا الذی تساءلن به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا لہا و قولوا قولا سدیدا یسلیح لکم آمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یتیر لہا و رسوله فقد فاز فوز نزیما اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله و خیر الحديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار و قال تعالی فی کلامه المجید و قل ربی زدنی علماء رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال ابدتم من لسانی اب قہو قولی معزز اورگنائزرز میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور بہنوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دو تعلیموں کے بیچ میں آج اقصر لوگوں میں ایک بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے کچھ لوگ دینی تعلیم کے مددسوں میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ دنیاوی تعلیم کے سکولز کالیجز یونیورسٹریز میں پڑھتے ہیں اور ان دونوں تعلیموں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے کچھ لوگ اس طرف ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرف ہوتے ہیں آج کے ہم درس میں یہ دونوں تعلیمات کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں دینی تعلیم کے مقام کے تعلق سے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں پوری سوسائٹی کے تھوڑے سے ہینڈ فل ہاتھ میں گن سکتے ہیں اچھا یہ سب لوگ ہیں یہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں باقی اکثر لوگ دینی تعلیم سے دور رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب حاصل کر لیں ہم سب کے لئے کافی ہے ہمارے ایریا کے کوئی ہو جو عالم صاحب کر لیں وہ ہم سب کے لئے کافی ہے سب کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے تو کیا ہے اس بارے میں حقیقت اور ایسا کیوں ہوتا ہے ہم اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے میرے بھائیوں اور میرے بہنیں ہم سب گوھر کریں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے ٹیسٹ ہے یہ دنیا کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی قیامت کا دن اور یہ جو علم ہے کہ اس زندگی میں کیا ہونے والا ہے جو یہاں کی زندگی کا ریزلٹ ہے اور دنیا میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اس چیز کے تعلق سے ہمیں معلومات ملتی ہے دینی تعلیمات میں آپ کو پتا ہے کہ آج ایک عام مسلمان اگر رستے چلتے ہوئے سو مسلمان سے پوچھو تو سو میں سے اکثر کہیں گے ہم نے قرآن بھی آج تک سمجھے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی یہ نارمل بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ففٹی ٹو یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے قرآن پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے لیکن انسانوں کی بات تو دور کی جو لوگوں نے ایمان لیا ہے اس کتاب پر ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ محمد میں سورہ فوٹی سیون آیت نمبر چوبیس افلہ یتدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے غور کیوں نہیں کرتے وہ لوگ ام علا قلوب ان اقفالوہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں مطلب انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر تالے لگے ہوں وہ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں ان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں قرآن کو وہ دور بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہارے دل پر تالہ لگا ہے تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو وہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے غور کب کرے گا آدمی سمجھے گا تو غور کرے گا سمجھ میں آیا پھر سوچ رہا ہے ہاں اللہ نے قرآن میں ایسا کہا اللہ نے کہا تم کیوں نہیں غور کرتے کیا تمہارے دل پہ تعلیٰ تو نہیں لگا ہے تمہیں بھائیوں یہ چیز میں ہم دیکھتے ہیں اکثر ایمان والے دور ہیں اب یہاں پہ آئیے ہم سب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک پیڑ ہے اب پیڑ ایسے ہی تو نہیں آ گیا پیڑ کی سیڈ جو ہوتی ہے جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ زمین میں گیا اس میں سے چھوٹا پودا نکلا پودا بڑھتے بڑھتے ایک دن پیڑ بنا اب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں آج مسلمانوں میں عام طور پر لوگ دین سے دور ہیں دینی علم سے دور ہیں جہالت عام ہے یہ جہالت جو عام ہے یہ جو علم کی کمی عام ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کی سوچ پہلے بنی اس کے پیچھے ایک سوچ ہے لوگوں میں ایک سوچ بنی اور وہ سوچ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ ہی آیا مطلب ایک بیج گیا تو پیڑ نکلا ایسی پیڑ نہیں آیا اسی طرح ایک سوچ بنی وہ سوچ کا ریزلٹ ہے کہ لوگ آج جائے لیا کیا سوچ ہے میں آپ کے سامنے بہت فریلی بتانا چاہتا ہوں لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں ہم لوگ جاہل ہی اچھے ہیں ایسا بولتے ہیں بولتے ہیں ہم لوگ جاہل ہیں اور جاہل ہی اچھے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں علم آگیا تو جواب دینا پڑے گا جاہل ہے تو ہم کہیں گے اللہ سے اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کچھ لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ علم اچھا نہیں تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آگیا تو دماغ کھڑا ہوئے ہوتا ہے تھوڑا علم ہو تو اچھا ہے ایسا بولتے ہیں اب یہ سوچ ہے نا کہ جاہل اچھے علم آ گیا تو جواب دینا پڑے گا تو ریزلٹ کیا ہوگا ریزلٹ ہوگا جہالت یہ بیج ہے بیج بیج سے پودا نکلا بڑھتے بڑھتے پیڑ بنا ایسی تو پیڑ نہیں آیا نا تو یہ سوچ ہے اب میہ بھائیوں اور میہ بہنیں آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آئیے ہم سب یہ سوالوں کا جواب انشاءاللہ یہی پہ یاد کریں گے ہم لوگ یہ سوالوں کا جواب انشاءاللہ یہی پہ یاد کریں گے تاکہ اگر ہمارے کانوں میں بات کبھی آئے ہم جاہل اچھے تھوڑا علمچہ دیپ مچ جاؤ تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اگر آپ صرف وہاں بیٹھیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے تو یہ حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا انشاءاللہ دیں گے میہے بھائیوں دیکھو دو چیز ہے problem solution problem ہوتا ہے علاج ہوتا ہے اگر آپ علاج کا حصہ نہیں ہونا تو آپ problem کا حصہ ہو دو میں سے ایک پار رہنا بڑے گا یا تو problem کو support کرو یا تو بیماری کو support کر رہے ہیں یا تو علاج کو support کر رہے ہیں ہاں تو آپ کے سامنے میں بات رکھنا ہوں دیکھو آدمی اپنے personal business میں جاب میں پڑائی میں اپنی زبان کا استعمال تو کرتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے لئے کس کے لئے اللہ کے لئے پیسوں کے لئے نہیں رب العالمین کے لئے تو آئیے start کرتے ہیں پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاہل اچھے آئیے میرے بھائیوں اس کا جواب دیکھتے ہیں قرآن سے قرآن میں سور بقرہ کونسی سورہ ہے کونسی سورہ ہے قرآن میں دوسری سورہ very good ماشاءاللہ چاچا نے سی بتایا قرآن کی دوسری سورہ ہے قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو چودہ سورہ میں دوسرے نمبر کی سورہ ہے سور بقرہ اس میں سور بقرہ کا نام جو آتا ہے جہاں سے جو گائے کا واقعہ ہے اس میں آیت نمبر سکسٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا اچھی باتیں بری باتیں ہیں سوال کا جواب ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا چلی ساتھ میں دہرائیں گے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو کوئی کہے گا ہم لوگ جاہل اچھے تو آپ کہیں گے اسی لئے تو پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تیری پناہ مانگ رہا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں اور قرآن میں ایک دوسری آیت ہے سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر پہتیس فَلَا تَقُنَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا تو جاہل ہونا بری بات ہے اچھی بات نہیں ہے یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال لوگ کہتے ہیں تھوڑا علم اچھا بہت زیادہ علم آ جاتا ہے نا تو دماغ خراب ہوئی آتا ہے کیا یہ بات صحیح گلت ہے گلت ہے کیونکہ قرآن میں اس کا جواب ہے اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میں سے اکثر کو یہ آیت پہلے سے یاد ہوگی یہ آیت آپ کو پہلے سے انشاءاللہ یاد ہوگی جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں یہ سورہ تاہا کی آیت ہے سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ اللہ تعالی نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑا دے زیادہ علم اگر بری بات ہوتی تو کیا ہمیں سکھایا گیا ہوتا کہ اے اللہ میرے زِدْنِ عِلْمَ میرے علم کو بڑا دے اے اللہ مجھے اور علم دے اے اللہ اگر زیادہ علم بری بات ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہوتا اے اللہ تھوڑا علم دے زیادہ مت دینا ہمیں سکھایا گیا ہمیں کیا سکھایا گیا آیت پھر سے پڑھتے ہیں ربی زدنی علمہ کتنے لوگوں کو پہلے سے یاد ہے ہاتھ اٹھاؤ ما شاء اللہ دیکھو میں کہا اکثر کو پہلے سے یاد ہوگا بارک اللہ تو ابھی آپ کے سامنے کوئی کہے تھوڑا علم اچھا زادہ علم نہیں اچھا تو آپ کہیں گے انشاءاللہ کیا کہیں گے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے بھائیوں سب سے پہلے اس دعا کو اس عمت میں کس نے پڑھا کس نے نبی صلی اللہ علمہ جو اس عمت کے سب سے زیادہ علم والے ہیں وہ کیا دعا کر رہے ہیں ربی زدنی علمہ پتہ چلا کہ اگر کلکتہ میں اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے تو آپ کو کیا دعا کرنی ہے ہاں کیا دعا کرنی ہے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر مجھے اور علم دے تو زیادہ علم بری بات نہیں ہے زیادہ علم اچھی چیز ہے تھوڑا علم بری بات ہے زیادہ علم اچھی چیز ہے اسلام میں میرے بھائیوں دنیا کے اندر بہت سے طور طریقے چلتے ہیں بہت سے سسٹم چلتے ہیں کسی سسٹم میں ایسا بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے بڑے بڑے چھوٹوں سے کہتے ہیں ڈیپ مت جاؤ کیونکہ کوئی اگر ڈیپ گیا تو سب گربر معلوم پڑھ جائی ہے تو کہتے ہیں کہ ڈیپ مت جاؤ اسلام کے لئے تھوڑی صحیح بات ہے یہ تو دین حق ہے یہ تو سچائی والا دین ہے ہمیں تو سچائی پہ چلنا سکھایا گیا ہمیں تو ایمان سکھایا گیا ہمیں تو سچائی سکھائی گئی تو یہ دین کے اندر قائدہ کیا ہے کہ زیادہ علم اچھی بات ہے تو میرے بھائیوں یہ پیغام ہمیں پہنچانا ہے کیوں سوچ بدلے گی نا تو ریزلٹ بدلے گا انشاءاللہ سوچ نہیں بدلے گی تو اوپر سے ریزلٹ نہیں بدلنے والا آئیے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا علم اگر ہو تو اچھا وہ لوگ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر زیادہ علم آ گیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا تھوڑا علم ہے اگر علم نہیں ہے تو ہم کہیں گے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میرے بھائیوں یہ سوال ایک بہت عام سوال ہے اور شیطان انسان کی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہتا ہے دیکھو تم علم کی طرف مت جاؤ کیوں کیونکہ شیطان کا نقصان ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں تو یہ سوال کا جواب سورہ ملک میں ہے سورہ نمبر 67 آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اگر ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہاں نہیں ہوتے کہاں جہنم کی آنگ میں جہنم والے کیا کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے بہت لوگ ہوتے ہیں نا سننا ہی نہیں ہے مجھے سننا ہی نہیں ہے سوچ لیتے بہت لوگ کہتے ہیں سن تو لیا سوچوں گا نہیں میں اس بارے میں تو جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو ہم یہ جلتی ہوئی آنگ میں نہیں ہوتے تمہیں بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے یعنی کہ علم نہیں حاصل کرتے تھے سنا ہی نہیں سوچا ہی نہیں یعنی علم نہیں تھا ان کے پاس بچ گئے بچ گئے کے نہیں بچے کہاں ہے وہ جہنم کی آنگ میں کیا کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں کاش تھوڑا سن لیتے جیسے مثال کے طور پر دینی اسلامی پروگرام ہے دعوت پہنچائی جاتی بلے ہمیں یہ سب سننا ہی نہیں ہے کاش کہ سن لیتے اور سوچ لیتے تو ہم یہ جلتی ہوئی آنگ میں نہیں ہوتے تو یہ ہو گیا تیسرا سوال اور اس کا جواب اب آئیے ہم آتے ہیں بہت اہم سوال جو ہمارے آج کے موضوع سے بھی تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے چوتھا سوال آج مسلمانوں میں تھوڑی بیداری آنے لگی ہے دنیاوی علم کے تعلق سے دنیاوی علم کی اہمیت لوگ تھوڑا بہت پہچاننے لگے ہیں اور بھی پہچاننے کی ضرورت ہے ہم اس کی بات کریں گے تو آج یہ ہونے لگا ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا اقرآ ربی زدنی علمہ یہ صرف دنیاوی تعلیم کے لئے استعمال کی جا رہی ہے دنیاوی تعلیم کے لئے کہ جیسے مثال کے طور پر امام صاحب کے پاس کوئی والد آئے کہا کہ میرے بچے کا امتحان ہے کوئی دعا سکھاؤ تو امام صاحب نے کہا ربی زدنی علمہ تو وہ اس طرح سے جو اسی محدود سے دائرے کے لئے مطلب صرف دنیاوی علم کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اقرآ لکھ کر کالجز میں لگایا جاتا ہے اقرآ پڑ لیکن آگے کیا بھئی سب سے اہم علم کونسا علم ہے سب سے اہم علم کونسا علم ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ علم نافعن اللہ سے مانگو نفع والا علم اللہ سے مانگو نفع والا علم جس میں نفع ہو جس میں فائدہ ہو وَتَعُوَزُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعَ اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جس میں فائدہ نہیں ہوتا جس علم میں فائدہ ہے اس چیز کو اس علم کو مانگو اللہ سے جس علم سے فائدہ نہیں ہوتا اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے بہے بھائیوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے تو انجینئرنگ میں فائدہ ہے کی نہیں ہے ہے تو فائدہ ہے جس علم میں وہ علم کو حاصل کرو تو وہ علم حاصل کرنے میں انجینئرنگ کا علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا very good صحیح جواب ہے میڈیسن ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی وہ علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا کوئی ایم بی اے کر رہا ہے بزنس سیکھ رہا ہے وہ علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا کوئی سائنٹس بن رہا ہے انونشن کرے گا نئی ڈسکوری کرے گا نئے قسم کی مشینز بنائے گا وہ علم آئے گا کی نہیں آئے گا آئے گا لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس علم میں ہے کس میں ہے بتائیے کونسے فیلڈ میں سب سے زیادہ فائدہ ہے کونسے علم سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کونسا علم زور سے بولیے کونسا دینی علم سب سے بڑا فائدہ دینی علم سے ہوتا ہے کیوں محلو میں آپ کو دیکھو پڑھائی کرتا ہے ایک آدمی پڑھائی کرتے کرتے بائیس پچیس سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر بعد جوب بعد میں جوب کرے گا بزنس کرے گا کب تک کرے گا سمجھتے ہیں ساٹھ سال تک پیسٹھ سال تک ستر سال تک یعنی کہ پچاس سال تک استعمال کرے گا علم پچاس سال ہم پچاس سال کے سامنے جو دینی علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کون ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جو علم ہے یہ علم کا فائدہ آخرت کی زندگی میں اصل فائدہ ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ ہے یہ پچاس سال یہ زندگی کے پچاس ساٹھ ستر جو بھی سال ہے اس میں بھی فائدہ ہے لیکن اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے اور کتنا بڑا فائدہ پچاس سال کی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے دنیاوی علم کا دینی علم کا فائدہ پچاس کے سامنے پانچ سو سال نہیں پانچ ہزار سال آخرت کی پانچ ہزار سال کی زندگی ہے نہیں پچاس ہزار سال کی زندگی ہے نہیں پانچ لاکھ سال کی زندگی ہے پچاس لاکھ سال کی زندگی ہے پانچ کروڑ سال کی زندگی ہے پچاس کروڑ سال کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور وہ زندگی کا فائدہ نقصان یہ دین کے علم سے کنیکٹ ہوتا ہے پتہ ہیں آپ کو کیوں آج آپ کو پتہ ہیں میری بھائی کتنے سارے لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے شرک کرتے ہیں کیوں معلوم نہیں ہے کتنے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین میں بیدات کرتے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں کرتے ہیں کیوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے والے ہیں سحی بخاری میں حدیث حوز ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اکر قیامت پر کے دن کہیں گے سخن سخن لمن قیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی تم نے دین میں نئی چیزیں لائی تم جاؤ یہاں سے جڑک کر کے ان کو ہاؤز کوسر سے بھگا دیا جائے گا جامع کوسر پینے سے محروم ہو جائیں گے پیاسے کے پیاسے رہ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے ان کے تعلق سے تو ہم دیکھتے ہیں کاش کے لوگوں وہ پتا ہوتا کتنے سارے لوگ ہیں سود کا کام کرتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں وہ سود کا کام کرتے ہیں کیونکہ آج سود جو ہے نام بدل کر کے آتا ہے پھیس بدل کر کے آتا ہے اس کو پہچاننے کے لئے سود کہتے کسے ہیں اس کو پہچاننا ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ حرام کام کرتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں حرام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کیوں علم نہیں ہے بزنس کر رہا ہے آدمی لیکن بزنس صحیح کیسے ہوتا ہے غلط کیسے ہوتا ہے حلال کیسے ہوتا ہے حرام کیسے ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے نہیں معلوم ہے دن میں نماز پانچ بار پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے اگر کاش کے ایک بار علم حاصل کر لیتے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے سوال لو کمار آئے تمہوں نے اصل لی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ایک بار سیکھ لیے ایک بار اگر ایک گلتی صدار لیے ہر رکعت میں صدار لیے ایک گلتی اگر صدار لیے ہر رکعت میں صدری ہر نماز میں صدری قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ترازو میں کتنا بڑا فرق آ گیا اگر ایک گلتی صدار رہے تو لیکن آدمی کا نقصان ہو رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہے میرے بھائیوں کیوں ہو رہا ہے علم نہیں ہے علم سے کیا ہوتا ہے معلوم پڑھتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کوئی کولکتہ سے کہیں جا رہا ہے اب جانے کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں ہے گاڑی میں فیول ہے پیٹرول بھرا ہوا ہے صرف وہ کافی نہیں ہے ڈائریکشن بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں اس کا روڈ میپ کیا ہے وہاں راستہ کونسا ہے کونسا راستہ آ جائے گا اب فیول تو بہت بھرا ہوا ہے گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے لیکن ڈرائیور کو راستہ ہی نہیں معلوم ہے تو جتنے بھی سپیٹ میں چلائے گا وہ کہاں جائے گا کوئی گیرنٹی نہیں ہے سوال کیا ہے میرے بھائیوں ایسا ہی ہو رہا ہے آج آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے لوگ ہج کرنے جاتے ہیں بہت جسمان آیا آتا ہے دل میں ہج کرنے گئے ہیں عبادت کرنے گئے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کوئی وہاں جا کر کہیں پہ بھی جا کے مٹی لے کے جب میں بھر دیتے ہیں مٹی کہیں پہ بھی جاتے ہیں مٹی اٹھاتے ہیں پبلک کو وہاں کی پولیس کو روکنا پڑتا رہے مٹی کی اٹھا رہے ہیں ایسے ایسی جگہ ہے جہاں مٹی لوگ اٹھا اٹھا کے خالی کرنا چاہتے ہیں مٹی لے کے جب میں دال دیتے ہیں کچھ بھی ملا چومنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہا کہ لوگ بجلی کے خمبے بھی چومتے ہوئے ملتے ہیں معلوم ہے آپ کو ویڈیو ریکارڈنگز ہے کہ بجلی کے خمبوں کو چوم رہے ہیں کیوں کیونکہ معلوم نہیں ہے علم نہیں ہے تو میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے نا علم آ جائے نا تو آدمی کو بتا چلتا ہے کیا کرنا ہے کسی کا گھر میں انتقال ہوا گھر میں انتقال ہوا تو کامن بات ہے اتنی ساری بدات لوگ کرتے ہیں اتنی ساری دین میں نئی چیزیں کرتے ہیں کیونکہ دل میں نرمی آ جاتی نا کسی کا انتقال ہوا ہے اب میں کیا کر رہا ہوں اب آدمی کو جذبہ ہے پیٹرول ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے اب وہ کیا کرے گا کیونکہ اس کو علمی نہیں ہے میرے بھائیوں اس کو معلوم نہیں ہے کیا یہ نیا مسئلہ ہے یہ نیا مسئلہ ہے آج چودہ سو سال بعد آج لوگوں کا انتقال ہونے لگا ہے جیسے ایروپلین نیا مسئلہ ہے ایروپلین کا کیا یہ نیا مسئلہ ہے کہ آج انتقال ہوا ہے چودہ سو سال پہلے بھی انتقال ہوتا تھا نیا مسئلہ ہے پرانا مسئلہ ہے تھا نگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگوں نے کیا کیے کیا ہم لوگ وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کیا صرف کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ بھی دیکھیں گے وہ لوگوں نے کیا کیا وہ ہی کریں گے ہم لیکن کیسے کریں گے اگر علمی نہیں ہے تو معلوم ہوگا تو کریں گے نا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے میرے بھائیوں یہ بیسے سے بنیاد ہے بنیاد ہم لوگ کوئے معاشرے کو نہیں صدھار سکتے جب تک پہلی وحی اقراء اس پہ عمل نہ کریں اور اقراء خلی اقراء نہیں ہے اقراء بسم ربکل لذی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے پڑ رہے ہیں آج لوگ رب کو بھول کے پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں اللہ کو بھول کے پڑ رہے ہیں تو سگریٹ بنائے اللہ کو بھول کے پڑے تو ایتیس بن گئے ہیں دہری بن گئے اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں کیونکہ عقل پہ تالے لگ گئے جو انٹیلیکچول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اندوشواس میں ہو جاتے ہیں کیسے کیونکہ عقل کہاں گئی تمہاری ہم لوگ کیا خود سے آگئے اچھے یہ مائک یہ خود سے یہ آیا یہ کارپٹ آپ دیکھ رہے ہیں خود سے آگیا کیا یہ سٹیج یہاں خود سے آگیا یہ تیبل خود سے یہاں گیا یہ بوٹل یہاں خود سے آگئی نہیں کسی نے رکھا تو آیا نا کیا مانتے ہو بھائی خود سے آیا کہ کسی نے رکھا آپ لوگ کیا مانتے ہو خود سے آسکتا ہے جب یہ نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ دنیا میں خود سے آگئے یہ پوری آسمان اور زمین یہ کائنات خود سے بن گئی یہ کیا ہے اب وہ علم حاصل کر رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں لیکن اللہ کو بھول کے کر رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے بڑا فائدہ اس علم سے کنیکٹڈ ہے اب میں آپ کے سامنے ایسے چار سوالوں کا جواب ہم نے دیکھا چار اب صرف چار پوائنٹ رکھوں گا دینی علم کے تعلق سے پھر ہم دنیا بھی علم پہ آئیں گے میں آپ کو چار باتیں ایسی بولنا چاہتا ہوں ایک مقصد ہے میرا کیا مقصد ہے میرے بھائیوں معلوم ہے علم حاصل کرنا کس کے لئے فرض ہے امام صاحب کے لئے امام صاحب کے لئے فرض ہے کس کے لئے فرض ہے سب کے لئے کہ امام صاحب کے لئے یہاں تھوڑے لوگ بول رہے ہیں سب کے لئے باقی لوگ کیا بول رہے ہیں امام صاحب کے لئے فرض ہے صرف امام صاحب اچھا سب میں آپ لوگ سب آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں ہاں سب کے سب آتے ہیں میرے بھائیوں اب یہ بات جو ہے نا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے ہاتھ اٹھاؤ امان داری سے پہلے سے معلوم ہے ہاتھ اتنے لوگ بولو بھائی بولو دیکھو ہم لوگ بھائی بیٹھیں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے کتنے ہیں اتنے لوگوں کو ہاتھ اٹھا لو ایک بار بڑاوہ سے پہلے سے معلوم ہے بارک اللہ فی جزاک اللہ خیر لیکن کہانی کیا ہے معلوم ہے آپ کو لوگ بولتے ہیں مجھے دس سال سے معلوم ہے بیس سال سے معلوم ہے کوئی ہے ایسا بیس سال سے معلوم ہے ہے نا ما شاہ اللہ چاچا ہے بارک اللہ تیس سال سے معلوم ہے لیکن کتنے لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ کیے ہی نہیں مطلب معلوم ہے لیکن علم اہم ہے علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے کہ نہیں ہے فرض ہے کہ نہیں ہے کریں گے تو اچھا نہیں کریں گے تو نہیں فرض ہے کہ ایکسٹرا ہے فرض ہے حدیث کیا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث تمہیں بھائیوں علم حاصل کرنا فرض ہے ہے ہر ایک مسلمان پر ہر ایک پر ہر ایک پر اچھا کوئی حمال ہے حمال وزن اٹھاتا ہے اس پہ بھی فرض ہے اس پہ بھی فرض ہے ہاں یا نا کیلہ بیچ رہا ہے اس پہ بھی فرض ہے کوئی بڑا بزنس مین ہے اس کے لئے فرض ہے اللہ کلی مسلم ہر ایک مسلمان کے لئے کیا ہے فرض ہے اب میرے بھائیوں آپ سب یہاں آئے ہو دین کے جذبے سے آئے ہو میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے چار حدیث رکھوں ایسی حدیث جو آپ یاد کرو یہاں پر اور کل آپ کو انشاءاللہ تھیوری نہیں پریکٹیکل کرنا ہے مطلب عمل کرنا ہے صرف ماننا نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر کچھ بھی نہیں کرے ایسے نہیں چلے گا علم حاصل کرنا ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈسیمبر دو ہزار اٹھرہ اور آنے والے ایک سال کے اندر آپ اپنے آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہو علم کے اعتبار سے کہاں تک پہنچنا چاہتے ہو وہاں تک پہنچو انشاءاللہ کیسے پہنچوں گے میں آپ کو چار حدیث ایسی بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں رہے تاکہ جب شیطان آپ کو کہے گا نو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو کہوں گے نہیں ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یہ بات کہو انشاءاللہ اور وہ علم حاصل کرو اچھا آپ نے کہانی سنی ہے انڈیا میں بہت فیمس کہانی ہے کہ کوئی آدمی تھا پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور بہت گیان آگیا سنائے ایسے کوئی پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھنا پڑے گا علم کیسے ملے گا اور کسی کے بارے میں میں نے سنائے کہانی مسلمان کہ وہ پیدا ہی ہوا تھا اتنے قرآن کے پاریات ایسے ہونے والے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعمال علمو بتعلوم علم حاصل ہوتا ہے سٹڈی سے تعلیم سے علم کیسے حاصل ہوتا ہے تعلیم سے میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے سٹڈی کرنا پڑے گا پڑنا پڑے گا انشاءاللہ تو جا کے ملے گا ایسے نہیں ملے گا تمنا کرنے سے نہیں ملے گا صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے عمل کرنا پڑے گا یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ تابعی ہے کیا بھاگ گئی انہوں نے انہوں نے کہا لا يستطاع العلم براحت الجسم علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راحت کے ساتھ جسم کو بہت آرام سے رکھنے کا ایسے علم نہیں ملنے والا وہ بلتے ہیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے کچھ قربانی دینے پڑتی ہے اب دیکھو آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو تھنڈی بھی لگ رہی ہے شاید کسی کسی کو لیکن آپ لوگ کچھ قربانی دے کے بیٹھے ہو تو مل رہا ہے نا کچھ دین کا علم جو بات ہو رہی ہے وہ ایسے ہی نہیں ملتا ہے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے تو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جسم کے آرام کے ساتھ علم نہیں ملتا کتنی اچھی بات بولے انہوں نے تمہیں بھائیوں قربانی دیں گے انشاءاللہ تو اب چار حدیث آپ کے لئے ایک حدیہ ہے آج کے اس پروگرام میں اجتماع میں یاد رکھنا ہے سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر کی حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلق طریقا یلتمسو فیہی علما ساہل اللہ لہو بھی طریقا الیل جنہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اللہ اس وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا اللہ جنت کے راستے کو آسان کر دے گا علم حاصل کرنے کے راستے پر چلیں گے تو جنت کا راستہ کیا ہو جائے گا جنت کے راستے کا نام کون بتائے گا نام ہے اس کا کون بتائے گا ہاں بولیے تو زور سے بولیے ہاں کیا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا آپ نے ٹرائے کیا جزاک اللہ خیر اور کوئی جواب ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب سرات المستقیم سرات المستقیم ہے جنت کے راستے کا نام سرات المستقیم جو ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا سرات المستقیم تو اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں سرات المستقیم کی میں بھائیوں ایک سوال ہے آپ کے لئے کوئی انام ہے جواب دینے والے کو صحیح جواب دینے والے کو انام کچھ کتابیں کھلی پیمفلٹ کتابیں کچھ بھی مانگئیے انشاءاللہ جنت کے راستے پہ کوئی ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے کوئی ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے کون ہے وہ شیطان ایک منٹ صحیح جواب ہے کہنا میں آپ کا اسلم اللہ تعالیٰ ان کے علمیں اور اضافہ کریں سورہ آراف کی آیت ہے بلکل صحیح جواب دیا تاجب والا جواب ہے لیکن ہے صحیح سورہ آراف سورہ سات آیت نمبر سولہ ابلیس نے اللہ سے کہا لَأَقُدَنَّ لَهُمْ عَلَى سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ میں میں اس کا انتظار کروں گا کس کا؟ آدم و آدم کی اولاد کا تیرے سیدھے راستے پر سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تیرے سِرَوْتَ مُسْتَقِيمِ پہ اس کا انتظار کروں گا ثُمَّ لَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ پھر آگے سے حملہ کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے سے حملہ کروں گا وَانَ ایمَانِهِمْ دَائِنْ سے حملہ کروں گا وَانْ شَمَائِلِهِمْ بَائِنْ سے حملہ کروں گا وَلَا تَجِدُوْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ان میں سے اکثر کو تُو نا شکرہ پائے گا طرف سے حملہ کرتا ہے اسی لئے لوگ بولتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل کتنے لوگوں کو جنت کا راستہ معلوم ہے لیکن بولتے ہیں بہت مشکل لگتا ہے صبح میں فجر کے لئے اٹھنا حلال روزی صرف کمانا آنکھوں کی حفاظت کرنا سب مشکل لگتا ہے لوگوں کو لیکن یہ چیز آسان ہو جائے گی کس کے لئے یہ راستہ آسان ہو جائے گا کس کے لئے کس کے لئے جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لئے جنت کا راستہ کروڑ پتی کے لئے آسان ہوگا کس کے لئے آسان ہوگا بولیے کروڑ پتی لوگوں کے لئے آسان ہو جائے گا جنت کا راستہ کس کے لئے کلکتہ والوں کے لئے جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو ساہلاللہ لہو بھی طریقنل الجنہ اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا اب میرا سوال آپ کو راستہ جنت کا راستہ آسان چاہیے کہ مشکل چاہیے یہاں آگے والوں کو آسان چاہیے پیچھے والوں کیا چاہیے آسان چاہیے مشکل چاہیے آسان چاہیے مشکل چاہیے ما شاء اللہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا یہاں پہ جو بولتا ہے رہنے تو مشکل چلوں گا میں اس پر ہاں ہمیں چاہیے آسان ہم لوگ انسان ہوتے ہیں نا کمزور ہوتے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے آسان ہو جائے اور ہم لوگ چل کے جنت چلے جائے صحیح ہے نا تو یہ بتاؤ یہ پروگرام جو ہے نا سال میں کتنی بار ہوتا ہے یہ پروگرام جو کانفرنس ہے یہ ایک بار نا تو کچھ لوگ اسے ہوتا ہے نا ایسا پروگرام ہوتا ہے تو آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں سال میں ایک بار جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں مہانہ پروگرام ہوتا ہے پتہ آپ کو مہانہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کلکتہ میں تو وہ مہانہ پروگرام میں جاتے ہیں سنتے ہیں بیٹھتے ہیں مہینے میں ایک بار آسان ہو جاتا ہے ان کے لئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جمعہ خدبے میں جلدی جاتے ہیں خدبہ سنتے ہیں درد سنتے ہیں ہفتہ واری درد سنتے ہیں ہفتے میں ایک بار ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے سال میں ایک بار چاہیے مہینے میں ایک بار چاہیے یا ہفتے میں ایک بار چاہیے ہفتے میں ایک بار چاہیے کیا ہے کیا ہے صحیح جواب کیا چاہیے ما شاہ اللہ چاچا نے بالکل صحیح جواب دیا روزانہ آسان چاہیے صحیح بولنے آپ روز تو کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بتائیے روز علم حاصل کرنا پڑے گا چاچا کا نام بھی نوٹ کریے کیا نام آپ کا چچا فیروز عالم خان محمد فیروز عالم خان چاچا کا نام نوٹ کریے ان کا بھی انشاءاللہ انام ضرور ملنا چاہیے یہ سب ان کے اوپر ہیں ٹھیک ہے میرے اوپر نہیں جزاک اللہ خیل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے کیا ہے جواب روز چاہیے کہ نہیں چاہیے روز جنت کا راستہ آسان چاہیے روز دل میں جذبہ چاہیے روز ایزی چاہیے راستہ جنت کا تو روز علم حاصل کرنا پڑے گا تھوڑا بھی لیکن روز میرے بھائیوں ایک دن نہیں گزرنا چاہیے بہنوں آپ بھی سنو سب کے لیے اللہ کلی مسلم میں سب ہے روز کچھ تو سکھ کے سونے کا انشاءاللہ تھوڑا بھی لیکن سکھ کے سوئیں گے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان چاہیے انشاءاللہ روز آسان چاہیے اور آپ دیکھوں گے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء لیکن مرتے دم تک طالب علم ہوتے ہیں بڑے بڑے سکولرز آپ دیکھو میں مثال دیتا ہوں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اتنے بڑے سکولر کئی کتابیں لکھی ان کی ایک کتاب ہے تاریخ حل بغداد جو رجال کی کتاب ہے چھبیس جلدوں میں ہے پوینٹی سکس لیکن ان کا انتقال ہوا نا تو سینے پہ کتاب پڑی ہوئی ملی تھی پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا ہاں کتنے سال کے لیے ہاں جب تک جان ہے تب تک انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان چاہیے شیطان کے پلان فیل ہو جاتے ہیں شیطان کے پلان کیسے فیل ہوتے ہیں معلوم ہے کیونکہ شیطان کی ہتھکنڈے معلوم پڑھتے ہیں شیطان کے ایسا دھوکہ دیتا ہے اب دیکھو مثال دیتا ہوں کتنے سارے گھروں کی مثال ہے گھر میں چھوٹا سا جن جادو کا پرابلم ہو گیا کچھ پرابلم ہوا ڈائریک جا کے شرک کرنے لگتے ہیں گھر والے شیطان کو بھی خوش کرو اللہ کو بھی خوش کرو کہیں سے بھی ٹھیک ہو جاؤ میں ہاں حالانکہ یہ معلوم ہے آپ کو اچھا انسان اوچے ہیں کہ جن اوچے ہوتے ہیں ہاں کچھ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں ما شاہ اللہ بالکل صحیح جواب کسے سجدہ کرنے کہا گیا تھا آدم کو کہا گیا تھا سجدہ کرو ابلیس کے آگے یا ابلیس کو کہا گیا تھا کیا ثابت کرنے کے لئے تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کیا فرمایا بتائیے کون بتائے گا قرآن کی آیت انسان اوچہ ہے کونسی آیت سے پتا چلتا ہے کون کہہ رہا ہے بتائیے بتائیے اور بتائیے مثال انسان کے مقام کے تعلق سے کونسی آیت ہے پڑھئے زور سے اوکے چلیے اور بتائیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ہم نے انسان کو بنایا ہے بہترین ڈھانچے میں جن کو بنایا نہیں دیا ہے انسان تخلیق کے اعتبار سے جنوں سے اوچھے ہے لیکن وہ لوگ خالی دکھتے نہیں ہیں تو لوگ بہت کچھ سوچ بیٹھتے ہیں اب یہ چیز کے تعلق سے یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا آج کا کبھی اور انشاءاللہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ علم نہیں ہے اسی لئے گھٹنے ٹھیک دیتا ہے انسان جنوں کے آگے سجدہ کر دیتا ہے جنوں کے آگے ان کو اپنا رب بنا دیتا ہے اللہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے صرف معلومات ہوتی نا تو معلوم ہوتا معلوم ہے جیسے مثال کے طور پر آگر کوکروچ آپ کے سامنے آگیا تو آپ کیا کروں گے جان بچا کے بھاگوں گے یا بولوں گے کوکروچ ہے کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو جن کو نہیں دیکھ سکتے تو سوچ بیٹھتے ہیں بہت کچھ لیکن قرآن حدیث میں دیا ہے شیطان کے ہتھکنڈے جنوں میں مومن جن بھی ہے کافر جن بھی ہے لیکن وہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیطان کے پلان کو کیسے فیل کریں تمہیں بھائیوں یہ ہو گئی پہلی حدیث یاد رہے گی جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے کس کے لئے کروڑ پتی کے لئے کس کے لئے علم کے راستے پر چلنے والے کے لئے انشاءاللہ چلیں گے یہ بات یاد رکھیں گے سیکنڈ یہ دوسری حدیث امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں بیان کیا ہے اور اس حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث کی تحقیق صحیح الجامع حدیث نمبر 3913 اور 14 میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلمی فریدتن علا کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر آگے کا حصہ سنیے وَإِنَّا طَالِبَ الْعِلْمِ یقیناً طالب علم کے لئے يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيِّن حَتَّ الْحِتَان فِي الْبَحَر طالب علم کے لئے جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی طلب میں رہتا ہے اس کے لئے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کر دی ہے مغفرت کی دعا کا مطلب اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اسے معاف کر دے کُلُّ شَيِّن ساری چیزیں حَتَّ الْحِتَان فِي الْبَحَر یہاں تک کہا کے سمندر کے اندر کی جو مچھلی ہے وہ بھی دعا کرتی ہے کس کے لئے طالب علم کے لئے ہمارے انڈیا میں ایک رواج ہے جب لوگ الگ ہوتے ہیں نہ بولتے ہیں دعا میں یاد اکھنا دیکھا ہے اب نے پتا نہیں کتنے لوگ دعا میں یاد اکھتے ہیں کیا لگتا ہے کتنے پسند ہوں گے سو ٹکا میں سے کتنے لوگ دعا میں یاد اکھتے ہوں گے پتا نہیں لیکن ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے کس کے لئے طالب علم کے لئے میرے بھائیوں ہم سب انسان ہیں نا ہم سے گلتیاں ہوتی ہیں مصندہ حمد کی صحیح حدیث ہے کُلُّ ابنِ آدم خطا سارے آدم کے اولاد سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ التَّوَّابُونَ خطا کرنے والوں میں گلتی کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں آج کتنے لوگ گناہوں کے چنگل میں فض جاتے ہیں گناہوں کے دلدن میں فض جاتے ہیں کیوں معلوم ہے کیونکہ توبہ کیسے کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہمارے یہ کنسپ چلتا ہے توبہ توبہ ایسے گلتی ہے ایسے توبہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہی توبہ بولتے کس کو ہے توبہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو نالج ہوگی تو ہم کر پائیں گے انہ دمت توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گم ہی تو توبہ ہے گم ہی تو توبہ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے ہم لوگ انسان ہیں نا ہمیں چاہیے دعا ریال میں چاہیے ایسے مانگ مانگ کے نہیں ملتی ایسے مانگ مانگ کے دعا میں آدھو دعا میں آدھو پتہ نہیں کیا بلکہ یہ رواج ایسے دعا میں آدھو بار بار کسٹم بن گیا ہے جیسے اسلام علیکم دعا میں آدھو تو یہاں کیا ہوتا ہے یہ مخلوق مغفرت بھی دعا کرے گی وہ لوگ یاد اکھیں گے دعا کریں گے ہمائے لئے حتل ہیتان فی الباہر سمندر کی مچھلی بھی دعا کرے گی چاہیے دعا نہیں چاہیے چاہیے نہیں چاہیے تھوڑے لوگوں چاہیے نہیں چاہیے کیا کرنا پڑے گا پیڑ پہ چڑھنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا جنگل میں ونواس لینا پڑے گا جنگل میں جاؤ سب کو چھوڑ دو بزنس کاروبار کچھ نہیں کر سکتے جنگل میں جاؤ تو دعا ملے گی ایسا ہے کرو کاروبار کرو بزنس لیکن دین کا علم بھی حاصل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمل مال سولے للمر اسولے کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے کتنا اچھا ہے یہ حدیث صحیح الجامعے میں ملتی ہے صحیح سنت سے تو کرو بزنس پڑھائی کرو لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کرنا اللہ کو بھول کے نہیں کرنا اللہ کو یاد رکھ کے کریں گے اکاؤنٹس پڑھیں گے قیامت کے دن کا حساب سوچیں گے سائنس پڑھیں گے پیڑ پودوں کے بارے میں پڑھیں گے جوگرفی پڑھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے سبحان اللہ اللہ نے کیسے دنیا کو بنایا ہے اللہ کو بھول کے نہیں کرنا ہے تو میرے بھائیوں ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو یاد رہے گا انشاءاللہ اب شیطان آپ کو کہے گا چھوڑو تو آپ کیا کہوں گے کہ مجھے جنت کا راستہ آسان چاہیے مجھے چاہیے کہ ساری مخلوق میرے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہیے یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ تیسری حدیث صحیح مسلم کتاب و ذکر میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتِم مِن بُيُوتِ اللَّهِ جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں يَتْلُونَا كِتَابَ اللَّهِ اللہ کی کتاب پڑھنے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اس کا درس آپس میں کرنے اور ایک اور روایت میں ملتا ہے علم حاصل کرنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے اتمنان اتمنان ملوم ہے سکون آپ کو دین کی مجلس میں ملے گا یہ دین کے لئے جب سیکھتے ہیں نا دیکھو محسوس کرو کتنا سکون ملتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سکون کو نازل کرتا ہے ان کے اوپر آج پریشان ہیں لوگ میری بھائیوں معلوم ہیں سونے کے لئے نین نہیں آتی ہے ٹینشن اور پریشانی میں پڑے رہتے ہیں کاش کی ان کو پتا ہوتا فارمیولا ہے نا سیکریٹ فارمیولا زندگی جینے کا فارمیولا کیسے آپ سکون کے ساتھ زندگی بتا سکتے ہو آپ کو پتا ہے میری بھائیوں پتا ہے آپ کو سب سے مشکل امتحان اللہ نے کس کا لیا سب سے مشکل امتحان کس کا ہے ابھی دوسرے چچا آپ بہت صحیح جواب دے رہے ہیں لیکن دوسرے بھی کسی کو جواب دینے موقع میں لے سب سے مشکل امتحان اللہ نے کن لوگوں کا لیا ہاں بلکل یہاں سے صحیح جواب آیا ہے اب مجھے معلوم نہیں کس نے دیا انبیاء سب سے مشکل امتحان کس کا نبیوں کا پھر ان جیسوں کا پھر ان جیسوں کا آدمی کے ایمان کے مطابق امتحان آتا ہے دنیا کی زندگی امتحان ہے نا ایمان کے مطابق امتحان آتا ہے جتنا ایمان مضبوط اتنا امتحان اتنا امتحان اور جتنا ایمان کمزور اتنا امتحان ہلکا اب لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے اعوذ باللہ بولتے ہیں زیادہ ایمان نہیں چیئے یہ تو امتحان بھی بڑھائے گا لیکن پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے پریشانی آنا ایک بات ہے ہاں پریشانی آتی ہے لیکن مشکل امتحان کے باوجود پریشان نہیں ہوتے ہیں لوگ پریشان اسی وجہ سے دلیل چاہیے آپ کو آخرت میں کہا جائے گا یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے وہ نفس جو مطمئن ہے کیا کہا جائے گا نیک لوگوں سے اے وہ نفس مطمئن ہے اتمنان ہے سکون ہے اے وہ نفس جو مطمئنہ اتمنان سے ہے اتمنان کہا ہے معلوم ہے میرے بھائیوں اسلام میں ہے کہیں نہیں ملے گا صرف اسلام میں ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے آگے اتمنان و سکون علم کی مجلس میں آؤ اللہ نظلت علیہم السکینہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے اے پریشان اے مطمئن اے سکون والے کہا جائے گا میرے بھائیوں چاہیے کے نہیں پتہ ہے آپ کو ایمان کمزور ہوتا ہے نا ایمان کمزور ہوتا ہے چھوٹے سے پرابلم میں لوگ خودکشی کرنے چلے آتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے نا زندگی کا مقصد کیا ہے سکون نام کی چیز زندگی میں نہیں ہوتی ہے تھوڑے سے پرابلم میں پریشان ہو جاتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بڑے بڑے پرابلم میں بھی پریشانی نہیں ہوتی جیسے مثال دیتا ہوں باڈی بیلڈر ہے آئے گا بڑا وزن اٹھائے گا رکھ دے گا کچھ نہیں ہوگا اسے اور اگر وہی وزن اگر آپ میں سے کسی کو دے دیا گیا تو شاید ہسپٹل پہنچ جائیں گے لیکن وہ باڈی بیلڈر اٹھاتا ہے رکھ دیتا ہے کچھ نہیں ہویا تو جو ایمان مضبوط ہوتا ہے نا وہ باڈی بیلڈر ہوتا ہے اس کو بڑی بڑی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتا ہے اور جس کے پاس ایمان کمزور ہے نا تھوڑی سی پریشانی میں بہت پریشان ہو جائے گا پوچھتے کیا پرابلم ہے ایک پرابلم ہے ایک پرابلم کی وجہ سے زندگی برباد ہو گئی لیکن کہاں سے طاقت ملے گی علم یہ علم ہے قرآن حدیث کا علم میرے بھائیوں فارمیولا قرآن حدیث پڑھتے ہیں نا سکود کے فارمیولا بھرے ہوئے ہیں کامیابی کے فارمیولا بھرے ہوئے ہیں تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ کارپٹ ہے دیکھو زمین کے اوپر کور کیا ہے نا اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے کہ ڈھاپ لیتی ہے ڈھاپ لیتی ہے وحفت ہم الملائکہ فرشتے گھیر لیتے ہیں فرشتے ہیں نا کیا کرتے ہیں جہاں پہ دین قرآن حدیث علم کی بات ہو رہی ہے قرآن اور صحیح حدیث کے تو فرشتے کیا کرتے ہیں حفت ہم الملائکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک کے اوپر ایک الہ سمائی دنیا دنیا کے آسمان تک اتنے سارے فرشتے کیوں معلوم ہے آپ کو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں لوگ دین سیکھنے کے لئے آئے ہیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں فرشتے کیا کر لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں میں بومبے سے آیا ہوں آپ کو بتا ہوگا بومبے میں یہ فلم انڈسٹری ہے کوئی فلم سٹار اگر راستے پہ کنی چلتا ہے نا تو پبلک گھیر کے کھڑے ہوتی ہیں فرشتے فلم سٹار کو نہیں گھیرتے ہیں فرشتے دین کی مجلس کو گھیرتے ہیں قرآن حدیث کی بات جہاں ہوتی وہاں پہ گھیرتے ہیں اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہیں اللہ کے قریب جو فرشتے ہیں نا اللہ ان کے پاس بیان کرتا ہے کس کا کس کا جو علم سیکھنے آیا ہے نا سیکھنے سکھانے آیا ہے نا ان کا اللہ ذکر کرتا ہے کیا نام ہے آپ کا جی ہاں ہاں آپ کیا نام ہے آپ کا زور سے بولو این الدین بھائی این الدین بھائی آپ سارے لارت ہے بھی ماشاءاللہ کیا آپ کو پتا ہے آپ کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے اس حدیث کی مطابق کہ این الدین کو دیکھو ذکرہم اللہ رب العالمین انڈیا کے پرائیم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نام لے گا این الدین کا ہاں ہم بات کر رہے ہیں رب العالمین کی وہ ذکر کرتا ہے حدیث میں ہے نیت خالص ہو تو اللہ کے طرف سے اللہ ذکر کرتا ہے ہاں وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ اللہ ان کا بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس کہ دیکھو میرے بندوں کو دیکھو دیکھو یہ بندے کو دیکھو سبحان اللہ کتنی بڑی چیز ہے اتنے اوپر تک کی ہمانا میں ذکرہ جائے اتنے بڑا کام ہے میرے بھائیوں تو یہ ہو گئی تیسری حدیث تین حدیث ہوئی ہے پہلی حدیث میں کیا تھا جنت کا راستہ یاد رہے گا میں نے کہا یاد کرنے کے لئے یہ ہاں انشاءاللہ سیکنڈ حدیث میں کیا ہے ساری مخلوق مغفرک کی دعا میں یاد رکھنا والا نہیں پکا ہنڈر پسنٹ گیارنٹی دعا کرتے ہیں وہ لو نمبر تین علم کی مجلس میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سکون ہے نا اور اللہ کی رحمت دھاپ لیتی ہے فرشتے گھیل لیتے ہیں اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہے آپ میں سے کسی کو بھی میں پوچھوں گا یہ سب کو بتانا ہے انشاءاللہ کیونکہ فائدہ آپ کا ہی ہے میرے بھائی میرا نہیں ہے میں آپ کو کیا لے کے جاؤں گا آپ کا فائدہ ہے کیونکہ کل جنگ آپ کو لڑنی ہے معلوم پڑا ایک سال بعد ڈسمبر 2019 میں بھی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں سیکھے علم حاصل کرنا فرض ہے بولتے ہیں لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ایسے تھوڑی علم ملتا ہے صرف تمنا سے ہوتا ہے کچھ کام یا کچھ کرنا بھی پڑے گا ہاں تو یہ ہو گئے تین حدیث چوتھی حدیث صحیح بخاری کی حدیث کتاب العلم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بھی خیرن اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اچھے کا ارادہ کرتا ہے یفقی ہو فی الدین اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے گاڑی دیتا ہے کروڑ پتی بناتا ہے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں ان کو اللہ نے کتنا خیر دیا کتنا اچھی گاڑی دی اللہ نے کتنا اچھا بنگلہ دیا خیر دیا اللہ نے ایم پی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے عزت دی خیر دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے جو اصل خیر ہے جو ریال خیر ہے وہ ہے کیا یفقی ہو فی الدین دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ تعالی دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ کیا ہے میرے بھائیوں اصل خیر ہے یہ ریال خیر ہے تو اپنے لئے خیر چاہیے کے نہیں چاہیے دیکھو انسان کو کیا ہے نا جو چاہیے وہی ملتا ہے اللہ نے کہا قرآن میں انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا آپ کو پتا ہے آپ ایک بالش اللہ کے طرف بڑھو اللہ ایک ہاتھ آئے گا تم بڑھو تو صحیح کچھ کرو تو صحیح اللہ کی مدد آئے گی ہا میرے بھائیوں تو آپ کے سامنے بات کیا ہے چار حدیث ہے ابھی یہ حدیث کو یاد دکھنا ہے اور ایسی بہت ساری اور حدیث ہیں آیتیں ہیں قرآن کی اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا فَعْلَمْ جَانْ لُو عِلْمْ حَسِلْ کرْلُو اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ہم لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا پڑھتے ہیں نا اللہ نے کہا اس کا علم حاصل کرو لَا إِلَهِ إِلَّا کیا ہے کتنے لوگوں کو لَا إِلَهِ إِلَّا کی میننگ نہیں معلوم ہے بے بھائیوں حقیقت ہے یہ اگر سروے کریں گے نا 99.99% مسلمانوں کو لا إِلَهِ إِلَّا کیا مطلب نہیں معلوم ہے کیوں معلوم ہے کتنے لوگوں کو بولتے ہیں لا إِلَهِ إِلَّا کا مطلب بتاؤ میں آج شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی کو یہاں پہ لیکن اگر یہاں پہ بھی لیں گے نا تو آپ کو پتا ہے بہت لوگ کیا بولیں گے آپ کو نہیں بول رہا ہوں لیکن عام طور پر جو میری سٹڈی ہے ملتا ہوں بات کرتا ہوں تو یہی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اچھے چلو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ لوگ بتاؤ کہ لا إِلَهِ إِلَّا کا یہ صحیح ترجمہ ہے کہ غلط ہے لا إِلَهِ إِلَّا کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے صحیح غلط کچھ لوگ بول رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے دیکھو ایکچلی یہ صحیح ہے لیکن اس میں کیا ہے نا یہ ٹاپک توہید کا ٹاپک معلوم ہونا چاہیے اچھا توہید میں توہید کا مطلب کیا ہے اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا اللہ کی ربوبیت میں کہ رب اللہ ہی ہے اللہ ہی کے حد میں سب کچھ ہے اللہ کے نام اور صفات میں اللہ کی عبادت میں میری بھائیوں آپ کو پتا ہے توہید کے سبجیک میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں سو میں سے ہوتے ہیں نا سکول میں کوئی سکول کا بچہ ہے آپ بیٹا سکول میں کتنا پاسنگ مارکس ہے آپ کے سو میں سے کتنے مارکس چیئے پاس ہونے کے لئے تیس نہیں تھڈی فائد ہوتا ہے نا میں سبجہ تیس ہے ہاں تیس مارکس ٹھیک ہے سبجیک کے حساب سے توہید میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں توہید کے سبجیک میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں ہاں سو میں سے تیس تیس سو میں سے سو صحیح جواب غلط جواب صحیح جواب غلط جواب تھوڑے لوگ بلے بالکل صحیح جواب تھوڑا سا شرک کر سکتے تھوڑا سا تھوڑا سا شرک ہاں تھوڑا بھی شرک کیے تو توہید گئی فیل اب معلوم ہے کیا میرے بھائیوں کتنے لوگوں کو توہید کا ٹاپک ہی نہیں معلوم ہوتا ہے اور جب ان کو بلتے توہید کیا بتاؤ بلے مجھے سمجھ میں تو آتا ہے لیکن سمجھانے نہیں آتا ہے تو آپ کے بچے کو آپ کیسے بتاؤں گے آپ کے بچے کو کیسے سمجھاؤں گے تو میرے بھائیوں یہ سب ٹاپک کیسے ملے گا علم علم سے ملے گا انشاءاللہ اور سب سے پہلے یہی ٹاپک سیکھنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں چار حدیث آپ کے پاس ہے میں انشاءاللہ ایک تھوڑا سا بڑا انام جو چاروں حدیث بتائے گا یہاں پر آ کر انشاءاللہ کون بتا سکتا ہے چچا آپ آپ اٹھا رہے ہیں بھائی ہے ہاں ہاں تو اور بھی کوئی جوان آدمی بھی اٹھائے بھائی چاروں حدیث صرف مطلب بتا دو بالمعنہ بالمفہوم بتا دو exact Arabic text میں نہیں بول رہا ہوں چلو چاچا کے علاوہ کوئی اور بولو آپ اٹھائیں گے آپ آئیں گے آئیے درہ آجا آجا کوئی بات نہیں ماشاءاللہ یہ ہم ایک ہے اور ایک آئیے اوپر آئیے اللہ ہمارے بھائی کے ہمت میں اور علم میں اللہ تعالی اضافہ کرے ابھی کچھ سنا نہیں لیکن دعا نکلتی دل سے ہمت کرنے والوں کے اسلام السلام علیکم پہلی حدیث پہلی حدیث یہ تھی کہ سرات مستقیم کیا ہے ہاں ہاں پوشش کری اور سرات مستقیم کے بارے میں کیا تھا سرات مستقیم کے بارے یہ تھا کہ سامنے سیتان ہے اور ہمیںہے سiiتے سرات مستقی میںچ اللہ ہے improve نیکر لگ بنااں کرنا ہے ہم سیتی را میں چلے اور ہمیں deaths شềuبح جنت کے راستے وہ لاستہ کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے آسان آسان ہوتا ہے کیس کے لئے جو الگ والا ہوتا ہے الگ والے کے لئے جو الان ہے الفر جاء الگ آگیا اس کے بعد نا جو الانہی آیا اس México نہیں نہیں دیکھو جو چل رہا ہے راستے پر علم کے راستے پر چل رہا ہے ایک ہوتا ہے بن گیا چونر عالم بن گیا اس کے لئے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے جو علم حاصل کرتے رہتا ہے جو چل رہا ہے اس کے لئے علم نہیں ملا تو بھی علم ملنے کے بعد جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم yapılے بغیر بھی آسان ہوتا ہے یہ بہت کام کی بات بولے اپ لوگ میں سے کونز بتا سکتا ہے کیا سوال ہے کہ علم کے راستے پر چل رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا ایپل توڑتے ہیں نا بچے لوگ پیڑ کے اوپر ایپل ہے پتھر پھیک رہے اب پھیکے 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 جب گرے گا تب گرے گا نہیں تو تب تک ایپل نہیں ملے گا تھالی ہاتھ ہے تو جو علم کے راستے پر چلتا ہے جب وہ عالم بنے گا تب جنت کا راستہ آسان ہوگا یا چلنا شروع کیا تو آسان ہو گیا کیا ہے صحیح جواب چلنا شروع کیا تو آسان ہو گیا ہاں انہوں نے یہ کہا آپ لوگ کیا بولتے ہیں صحیح جواب کیا ہے ملوم ہے آپ کو چلتے رہے چلنا شروع کیا تو جنت کا راستہ آسان ہو گیا کتنی پیاری بات ہے آپ نے جو کہا نا جو اس کے اندر ایک اور پوائنٹ نکل کے آیا ہے نا چلنا شروع کرو بس ایسا نہیں کہ بڑے عالم بن جاؤں گے کولکتہ کے بڑے عالم ہے ہمارے اینول کہنا ہے آپ کا اینول باری صاحب نہیں نہیں ہمارے بھائی کا نام کیا ہے اینودین ہے نا اینودین بھائی آپ بڑے عالم ہو یہاں کے کولکتہ کے نہیں ہو نا آپ ایک آم آدمی ہو آپ کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے عالم بننے کے بعد کیا بھی عالم بننے کے بعد کیا بھی ابھی صحیح جواب کیا ہے ابھی آسان ہو جائے گا آج آسان ہے چلنا ملوم ہے آج آسان ہے آج آپ کے اندر دین کے جذبہ آ رہا ہوگا کیونکہ دین کی بات سنتے تو ہوتا ہے اور روز آسان چاہیے ہے نا ماشا اللہ پہلی حدیث آپ نے بول دیا ہے سیکنڈ حدیث کہ جب دین کی بات ہوتی ہے تو فریشتے اللہ سکونہ اوپر دوتا آتا اور رحم اور رحمت آپ نے سیکنڈ اور تھرڈ کو مکس کیا لیکن سیکنڈ کیا ہے فریشتے کیا کرتے ہیں گھیل لیتے ہیں فریشتے گھیل لیتے ہیں تیسری حدیث میں سیکنڈ حدیث میں چاری مخلوق دعا کرتے ہیں ساری مخلوق ساری پانی کے مچھی بھی اس میں فریشتے بھی ہیں فریشتے بھی ہیں بلکل صحیح یاد رہے گا سب مخلوق مغفرت کی دعا کرتے ہیں کس khiے لیے کروڑپتی کے لیے علم والے کے لیے علم والے کے لیے علم والے کے لیے نا کہ طالب علم کے لیے چلو سوال کا جواب عالم صاحب کے لئے کرتے ہیں ساری مخلوق مغفرت کی دعا عالم صاحب کے لئے کرتے ہیں کہ ایک ہاں علم کے راستے پر چلنے والے کے لئے بھی کرتے ہیں بتائیے علم کے راستے پر چلنے والے کے لئے چلنے والے کے لئے بھی کرتے ہیں پکا حدیث کے الفاظ کیا ہے تو عالم علم کے لئے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتے ہیں مطلب ایپل ملا نہیں لیکن وہاں پر ایپل کی کہانی ہے یہ پل کی کہانی نہیں یہاں چلنا شروع کرو ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی دوسری حدیث تیسری حدیث بتائیے تیسری حدیث اللہ اوپر سے رحمت دیتا ہے اور سکون اکتیار کس کے اوپر علم والے کے لیے جہاں علم کی بات ہو جہاں قرآن حدیث کی بات ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ رشتے آگے گھیر لیتے ہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور سکون نازل کرتا ہے اور چار چیز ہوتی ہے دو بتا ہے اور بتاؤ کیا ہوتا ہے سکون آتا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کوئی مدد کرے گا ان کی فرشتے گھیر لیتے ہیں بولے انہوں نے اللہ ذکر کرتا ہے ان کا کس کے پاس جو اللہ کے قریب ہے فرشتوں کو اللہ بتاتا ہے کس کے بارے میں عالم صاحب کے بارے میں جو سب کے بارے میں سمجھ رہے ہیں آپ کتنی پیاری چیز ہیں ایسی چیز دنیا میں نہیں ملے گی بزنس کرنے بیٹھے ہو کسٹومٹ لے گا تو ہی پیسہ آپ ملے گا نا پروفٹ اس کے بغیر پروفٹ نہیں ملتا نا یہاں پہ بس آگئے تو پروفٹ ملنا شروع پروفٹ شروع آگئے بس نا یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ کوئی ایسے گفلت میں بھی آگیا نا تو اس کا بھی فائدہ ہونا شروع آگئے تین تیسری چیز ہو گئی اور اس کے اندر ایک اور چیز تھی ایک اور چیز مسنگ ہے بتائیے کیا چار چیزوں کا ذکر ہے ایک ہے سکون نازل ہوتا ہے دوسرا آپ نے کہا فرشتے گھیر لیتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ایک چیز بھول گئے آپ اللہ کی رحمت تھوڑی سے آتی ہے کتنی دھانپ لیتی ہے دھانپ لیتی کور کر لیتی کور اتنی ساری رحمت آتی ہے چاہیے کے نہیں چیزے حیرت رحمت چاہیے کے نہیں چیزے کچھ جگہیں ہوتی ہیں عذاب والی جگہیں ہوتی ہیں اور کوئی جگہ ہوتی جہاں رحمت نازل ہوتی ہے مطلب آپ کو بتا ہے نا بے حیائی برے کام جو ہوتے ہیں فلم وغیرہ وہاں پر عذاب اللہ کرد عذاب والی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے الحمدللہ تین حدیث بول دی ہے چوتھی حدیث میں کیا ہے اللہ جس کے لئے خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے ماشاءاللہ محمد ارفان ارفان بھائی اللہ تعالی ان کے علم میں اور اضافہ کرے اللہ ازادک اللہ علمہ اللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے اللہ تعالی آپ کو دین کی اچھی سمجھ دے اور انام بھی بھی دے ابھی مل رہا ہے یہ تو کریڈٹ نہیں جو انڈیا والے ہوتے ہیں کہ دعا میں یاد دکھنا والا نہیں ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم چلی ہم آگے بڑھتے ہیں چار حدیث ہو گئی اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم کے بارے میں اچھا یہ سب بات کرنے کے بعد میں دنیاوی تعلیم کی کچھ امپارٹنس ہے کہ نہیں ہے دنیاوی تعلیم کی کچھ اہمیت ہے کہ نہیں ہے تھوڑی بہت تھوڑی سی ہے نا کہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے ہے ہمارے دین نے سکھایا ہمارے دین نے ہمیں جنگل میں جا کے جینے سکھایا ہوتا ہے تو بولے ہوتے ہیں سب چھوڑ دو یہ سب گئے رحم ہے ہمارے دین نے کہا دنیا میں رہو رحمت بن کے رہو دنیا میں رہو اللہ کے بندے بن کے رہو تمہیں بھائیوں اب دنیاوی تعلیم کے بارے میں چار پوائنٹ چار 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 ہی چل رہا ہے چار پوائنٹ دنیا کی تعلیم کے بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ مسند احمد کی ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے شعب اور نوت نے اپنی تحقیق میں بتایا حدیث صحیح سنت سے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کا واقعہ ہے سٹوری ہے سنو کتنی اچھی بات ہے بدر کی جنگ ہوئی جنگ لڑنے کون لوگ آئے تھے کون لوگ تھے وہ دوست لوگ تھے کہ دشمن تھے جو لڑنے آئے تھے مارنے کے لئے آئے تھے قتل کرنے آئے تھے کون لوگ تھے وہ دشمن تھے نا مشرقین مکہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لئے آئے تھے صحابہ کو مارنے کے لئے آئے تھے جنگ کو کون جیتا مسلمانوں نے ان میں سے کئی سارے قیدی ہوئے اب قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفر دیا سنو آفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دیا انسار کے بچوں کو تم لوگ لکھنا پڑنا سکھاؤ انسار کے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھاؤ اتنے بچوں کو سکھائے آزاد ہو جاؤں گے اتنے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھاؤ فری اب یہ بتاؤ کہ وہ تھے کون دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بنایا کیا بنایا ٹیچر بنایا دشمن کو کیا بنایا ٹیچر کیا سیکھے دشمن سے بھی فائدے کی چیز ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں تعلیم کی اہمیت ہے کے نہیں ہے اس حدیث سے کلیر دکھ رہا ہے کہ دشمن سے کو بھی کیا بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچر بنایا یہ ہو گئی پہلی حدیث اس کی اہمیت کے تعلق سے دوسری حدیث ایک حدیث آ چکی ہے ابھی تک جو درس سنے نہ آپ نے اس میں ایک حدیث آ چکی ہے جو دنیاوی تعلیم پہ بھی فٹ ہوتی ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے پرائز وائز ہے ہاں ما شاہ اللہ ہاں دو ادھر دو ہاتھ میں تو دین اچھا لگے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے حدیث دیکھتے ہیں کون دھیان سے سن رہا ہے ابدم دھیان سے دھیان سے سب لوگ سننے ہیں ما شاہ اللہ لیکن بہت دھیان سے کون سن رہا ہے ایک حدیث میں نے اپنی زبان سے کہی ہے اسی درس میں جو اس ٹاپک پہ دنیاوی تعلیم کے ٹاپک پہ بلکل فٹ بیٹھتی ہے مطلب وہ بھی اس طرح سے تو فٹ ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے جی اس سے زیادہ فٹ ہوتی ہے بلکل فٹ ہوتی ہے اس موضوع پر دنیاوی تعلیم کے ٹاپک پر آپ میں سے کون بتایا گا ٹرائے کرو ٹرائے کرو نیگٹیو مارکس میں آپ کو کچھ نہیں دینے گا ہے غلط جواب دیئے تو آپ کو نہیں دینا ہے صحیح جواب دیئے تو ہم سب بھائی بیٹھے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے بتائیے کون بتائے گا وہ حدیث کون بتائے گا ایک حدیث ہے پہلے آپ لوگ ٹرائے کرو پھر میں کلو دوں گا کوئی بچہ چلا رہا ہے کون بتائے گا ابھی تک پہلا سوال ہے جس کا جواب نہیں آیا نہیں تو سب سوال کی بلکل صحیح جواب آئے تھے چاچا آپ تو ٹرائے کرو ٹھیک ہے میں کلو دے رہا ہوں وہ حدیث میں ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے مانگو نہیں اور فٹ ہوتی ہے اللہ سے مانگو کیا اللہ سے کیا مانگو ماشا اللہ بلکل صحیح جواب بلکل صحیح جواب کیا نے آپ کا منحاج الاسلام بھائی نے صحیح جواب دیا کیا ہے صحیح جواب اللہ سے کیا مانگو نفع والا علم سلاللہ علمن نافعن اللہ سے مانگو نفع والا علم میرے بھائیوں نفع والا علم ہے نا وہ اللہ سے مانگو اور خود بھی کچھ کریں گے کی نہیں کریں گے کسے مانگتے رہیں گے اللہ نفع والا علم دے دے یا کچھ کریں گے کی نہیں کریں گے کریں گے تو دنیاوی تعلیم پہ حدیث فٹ ہوتی کی نہیں ہوتی ہے بالکل فٹ ہوتی ہے کی نہیں تو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے سکھایا کی نہیں سکھایا ہمیں اسلام نے سکھایا کی نہیں سکھایا اب جو چیز میں فائدہ ہے نا وہ چیز حاصل کرو اب میرے بھائیوں پتا ہے آپ کو آج سسٹم کیا بن گیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں تعلیم یعنی ڈگری سمجھتے کیا ہے تعلیم یعنی ڈگری ڈگری بھی تعلیم ہے لیکن ڈگری ہی تعلیم ایسا نہیں ہے کئی بار practical جو زندگی سکھاتی ہے ایک انسان کو جو آدمی مثال کے طور پر کوئی تاجر یہاں بیٹھا ہے اب وہ تجارت کر رہا ہے کچھ نہ کچھ سیکھا کوئی بچپن میں اببہ کے ساتھ جا کے سیکھا کوئی کہیں نوکری کر کے سیکھتا ہے وہ بھی فائدہ والا علم ہے کہ نہیں ہے حلال روزی کما سکے وہ فائدہ والا علم ہے لیکن میرے بھائیوں گوھر کرو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بندتیں نہیں ہیں ہم دنیا کے قائم کیوئے میاروں پر ہم سر نہیں جھکا تھے ہم نے سر جھکا دیا اسلام کے آگے سر جھکا دیا بس وہی ہمارا دین ہے اور کوئی دین ہی نہیں ہمارا ایک ہی دین ہے اسلام اسلام نے سکھایا نافعہ فائدہ والا علم تو فائدہ والا علم کہیں بھی ہو حاصل کرو آپ تاجر ہو کیا ہوتا ہے نا ہمارے کنٹری میں ایک سسٹم ہے اکیس سال تک جو لوگ سیکھتے ہیں نا زندگی بر اتنی علم پر رہتے ہیں اس کے آگے سیکھتے ہی نہیں ہیں لیکن اسلام نے سکھایا علم نافعہ فائدہ والا علم حاصل کرو مطلب آپ تاجر ہو تجارت کے تعلق سے دیکھو آپ ڈاکٹر ہو آپ یہ ایم بی بی ایس کی ایم ڈی کرو اس کے آگے اور پڑھو علم نافعہ فائدہ والا علم حاصل کرو کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے علم حاصل کرنے میں آدمی کو کھلا ذہن رکھنا چاہیے کہ فائدہ والا علم ہمارا علم ہے وہ حاصل کرنے ہمیں سکھایا گیا اور کوئی وہ نہیں ہے لوگ بولتے ہیں نہیں شادی کے بعد نہیں سیکھ سکتے ایسا کچھ نہیں ہے ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں ہر عمر میں علم حاصل کر سکتے کوئی پرابلم نہیں ہے تو دینی علم حاصل کرو سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دنیاوی علم بھی حاصل کرنے ہمیں سکھایا گیا یہ ہو گئی دو دلیل تیسری دلیل میں آپ کو دوں گا پھر آپ بتاؤں گے کہ کیسے فٹ ہوتی ہے یہ دلیل میں آتا ہے قرآن میں چوبیس جگہوں پر ہے چوبیس جگہوں پر افلتاقلون عقل نہیں استعمال کروں گے عقل نہیں استعمال کروں گے تین جگہوں پر ہے کیا دیکھوں گے نہیں تین جگہوں پر افلتاقلون گوھر نہیں کروں گے چودہ جگہوں پر علم طورہ یہ دیکھتے نہیں ہو تو اس میں دلیل ہے کہ نہیں ہے دنیاوی علم حاصل کرنے کے تعلق سے ہے کہ نہیں ہے کہاں ہے کیسے ہے عقل نہیں استعمال کروں گے دیکھوں گے نہیں سوچوں گے نہیں مطلب کیا آدمی دیکھے گا سوچے گا عقل استعمال کرے گا علم ملتا ہے علم ایسے ہی تو ملتا ہے نا عقل استعمال کر کے علم ملتا ہے الحمدللہ اچھا دین میں عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے دین میں دین میں ہے کہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس کا کیا قائدہ ہے دین میں عقل استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے لیکن عقل کا مقام قرآن حدیث کے نیچے ہے عقل کا مقام قرآن اور حدیث کے نیچے ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لئے عقل استعمال کریں گے اس کو چیلنج کرنے کے لئے نہیں عقل قرآن اور حدیث کے نیچے ہے قرآن حدیث قرآن اللہ کے طرف سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی وہی کے تحر کے تو یہ ہو گئی ہماری تیسری دلیل پہلی دلیل بدر کے قیدی یاد رہیں گے بدر کے قیدی یاد رہیں گے میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں دوسری دلیل علم النافع فائدہ والا علم تیسری دلیل عقل نہیں استعمال کروں گے تین دلیل ہو گئی چوتھی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناسی اللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ اللہ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انفاہم لنناس جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے سنن تبرانی کی امام تبرانی نے صدیز کو موجمل قبیر میں جمع کیا ہے تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے اللہ کن لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انفاہم لنناس جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جن کا جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ ان لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے فائدہ پہنچانے کے لئے کچھ معلوم بھی تو ہونا چاہیے مثال کے طور پر کسی نے کوئی نئی چیز بنائی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اللہ کو بہت پسند دیئے ان فاہم لنا سب سے زیادہ فائدے مند لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو یہ ہو گئی جوتھی دلیل لیکن دنیاوی تعلیم کا مقام سمجھنا ہے کہ دینی تعلیم کے پہلے کے بعد میں ہے پہلے کے بعد میں ہے اس کا مقام اوپر کے نیچے ہے دنیاوی تعلیم کا مقام دینی تعلیم کے نیچے کے اوپر ہے نیچے ہیں اوپر نہیں پہلے اور سب سے اہم چیز وہ کروڑوں سال کی زندگی اس کے بعد یہ آئے گی یہ ہو گیا پہلی چیز دوسری چیز یاد رکھو کہ ہمارے لئے عزت اور زلط ہمارے دین پر چلنے سے ہے آج بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ایڈوکیشنل کالج بناو یونیورسٹی بناو تو حالات صدر جائیں گے مسلمانوں کے حقیقت یہ بہت کھل دی ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب تک دین نہیں آئے گا تب تک نہیں ہونے والا تیسری چیز دنیاوی تعلیم کو اللہ کو بھول کے نہیں حاصل کرنا ہے اللہ کو یاد رکھ کے کرنا ہے اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا چوتھی چیز علم حاصل کرنے میں ہم بھلے ہی گیر مسلم اور دوسرے مذہب والوں سے بے دین لوگوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ متاثر ہو کے نہیں سیکھنا چاہیے وہ صرف اتنی تعلیم اس چیز کے لئے ہونی چاہیے اور اس میں بھی بہتر ہے کہ دینی ماحول میں رہے دینی ماحول میں رہتے ہیں تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اس میں تو یہ ہم نے اس چیز کے تعلق سے بعد دیکھی فائنلی یہ پورا میدان کھلا ہوا ہے میرے بھائیوں سب سے زیادہ فائدہ من کون ہو سب سے زیادہ فائدہ وہ پہنچاتا ہے جو آخرت کے بارے میں بتاتا ہے یہ سب سے زیادہ فائدہ من چیز ہے آخر میں میرے بھائیوں میں پھر سے وہیں پر اسی حدیثیں ختم کروں گا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمال علمو بتعلوم علم حاصل ہوتا ہے تعلیم سے سٹڈی سے کچھ کریں گے تب جا کے حاصل ہوگا کوشش کرنی ہوگی علم کی بہت اہمیت ہے ہمیں وہ اہمیت کو سمجھنا ہے ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لانا ہے چاہے دینی علم ہے چاہے دنیاوی علم ہے سب ہمارا ہے سب ہمارا ہے ہمیں وہ حاصل کرنا ہے لیکن اہمیت اور مقام کو سمجھ کر کے اس کی تعلق سے ترجیحات رکھنی ہے زندگی میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کے علم کا مقام اور دنیاوی علم کے مقام دونوں کے مقام کو سمجھ کر کے حاصل کرنے کے لئے ہمیں توفیق دے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا آمین سمب آمین الحمدللہ سرپ ایک تقریری نہیں بلکہ ایک اسلامیک پیکٹیکل کلاس بھی ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہم بھی آڈینس کو یہی بات پوچھنا چاہیں گے کہ انشاءاللہ اس تقریر میں سے شکشہ کے بارے میں علم علم کے بارے میں جو ہم لوگوں نے سنے ہیں انشاءاللہ ہم انس پر عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی تقریر کے چلتے ہوئے شائق نے کچھ ایسے سوال کیا ہے جس کا جو انسار ہمارا آڈینس نے دیا اس کو باہت پرائز دینے کے لیے انہوں نے بولا اور اس کے لیے کتاب بھی آ گیا محمد امیشن کی طرف سے تو ہم محمد فیروز علم خان جو ہے ان کو پرائز دینے کی بات تھا تو آپ آئیے آپ کا کتاب شائق کے ہاتھ سے لیجئے اور ادھر سے ایک سوال کی جواب بہت بہترین سے آئے تھے ہمیں پتہ نے اس کا نام نہیں آیا اگر آ جائے بھائی تو بہت اچھا انشاءاللہ آج دس منٹ کے لیے جو آئی پلس ٹی بی کے جو چینل کی بات کریں گے اس سے پہلے ہم محمد امیشن ٹریس کے طرف سے مولانا شائق جائد صاحب کو ایک ٹرافی دیں گے اس کے لیے مین حج الاسلام بھائی جو آپ سامنے بیٹے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھوں سے دینے کا بات ہے تو آپ منچ پر آ جائیے پلس اور ٹرافی لائیے ادھر آئیے آپ بھی آئیے آپ بھی آئیے انشاءاللہ برادر جائد پٹل صاحب کو محمد امیشن ٹریس کے طرف سے یہ کیا ادھر لیے نا وہ محمد امیشن ٹریس کے طرف سے برادر جائد پٹل کو یہ ٹرافی دے رہے ہیں زنا مین حج الاسلام صاحب انشاءاللہ اس کے بعد دس منٹ کے لیے شائق نے اپنے جو آئی پلس ٹی بی چینل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد شاید اگر آپ لوگوں کو جو ٹائم اگر دیجئے گا تو کم سے کم آدھا گھنٹے کے لیے question and answer کا شیشن چلے گا انشاءاللہ جو رائٹنگ میں دیا ہے وہ جمع کرے اور جو اوریل ہوگا اس کا پی پیر ہو جائے انشاءاللہ اسلام علیکم می بھائیوں ہم لوگ بومبے میں اسلامیک انفرمیشن سنٹر نام کا دعویٰ سنٹر الحمدللہ تین سنٹر چل رہے ہیں یہ چودہ سال سے ما شاءاللہ اسلامیک سنٹر ہمارا چل رہا ہے آج تین سنٹر ہو گئے الحمدللہ ہمارا ایک خواب تھا خواب تھا کہ انڈیا میں ایک بھی ایسا چینل نہیں تھا جو گورمنٹ سے لائسنس کے ساتھ چل رہا ہے حکومت ہن کے لائسنس کے ساتھ ہم لوگوں نے سٹڈی کیا تو الگ الگ دھارمک چینل جو ہے ٹوٹل آلماس سو تھے لیکن مسلمانوں کا ایک بھی لائسنس چینل نہیں تھا تو ہمارا ایک خواب تھا کہ ہمیں لائسنس کے ساتھ اوفیشلی چینل چینل شروع کرنا ہے اور گھر گھر میں اسلام کا پیغام ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے پہنچانا ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے یہ بھی تو ایک سنت ہے اب ہم اس پر کیسے عمل کریں تو آج دیکھتے ہیں کہ آج پہاڑ پہ چڑھ کے فائدہ نہیں ہوگا آج میڈیا پہاڑ سے اوپر سیٹلائٹ پہ چلی گئی ہے کہیں انٹرنیٹ پہ چلی گئی ہے تو وہ ایک طرح کا میڈیا کا استعمال کیا تھا اس زمانے کی میڈیا چودہ سو سال پہلے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میں بھائیوں مارچ دو ہزار پندرہ میں ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا سے لائسنس مل گیا الحمدللہ اپریل میں ہم نے شروع کیا چینل دو ہزار پندرہ آج ساڑھے تین سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ چینل چل رہا ہے ما شاء اللہ پونے چار سال ہو رہے ہیں الحمدللہ نون سٹاپ ایک منٹ بھی چینل الحمدللہ رکا نہیں ہے نون سٹاپ چوبیس گھنٹے چلا ہے ابھی تک اللہ کے احسان سے ڈیڑھ سو پروگرام کی سیریز بن گئی ہے یعنی صرف قرآن کی تفسیر پہ کئی سارے پروگرام ہیں سیرت پہ پروگرام ہے بچوں کے پروگرام ہیں الگ الگ طرح کے پروگرامز اور الحمدللہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ہمارا موبائل کا اپلیکیشن بھی شروع کیا اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور آپ اپنے موبائل کے چار ایم بی کی جگہ ہمیں دھوں گے تو یہ ہمارا ایپ ہے آئی پلس ٹی وی کا ایپ یہ ایپ اگر ڈانلوڈ کرو تو اس میں آپ چوبیس گھنٹے لائف ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ابھی چل رہا ہے پروگرام اس کے اندر آپ پروگرام شیڈیول دیکھ سکتے ہو کونسا پروگرام کب آنے والا ہے اور اس کے بعد آپ پروگرام میں جو پروگرام آپ کے چھوٹ گئے اپیسوڈ چھوٹ جاتی ہے تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے کتنے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے برابر لیکن شرماتے ہیں ہمارا ایک پروگرام ہے آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں اس کے اندر آپ جاؤ آپ کو سب چھوٹی چھوٹی اپیسوڈ ملے گی نو اپیسوڈ ہے نو نو اپیسوڈ بس اچھے سے دیکھ لو ساتھ میں پریکٹس کرو آپ قرآن سیکھ سکتے پڑھنا انشاءاللہ کتنا اچھا ہے آپ کے جیب میں چار ایم بی میں پورا ٹی وی ہمارا آپ کی جیب میں آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو جیسے مثال کے طور پر قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کے اوپر پروگرام ہے بیٹھ کے پورا قرآن دیکھو بچے ہیں گھر میں آج کیا ہوتا ہے بچے یہ بچوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ڈیوائیس ہاتھ میں آیا بچے زدی بن جاتے ہیں سنتے نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں ان کو روک کر اچھی چیز دے دو ان کے ہاتھ میں ہمارا ایک پروگرام ہے Colors of Islam میرا پروگرام ہے بچوں کے ساتھ اس کی سو اپیسوڈ ہے آدھے آدھے گھنٹی کی اپیسوڈ ہے پچیس منٹ آدھا گھنٹا دیکھنا دو بچوں کو آرام سے بیٹھ کے دیکھتے رہے تو یہ الحمدللہ بچوں کا پروگرام ہے خاص سیرت دیکھنا ہے سیرت ہے علماء کے اعتبار سے اب تک اسی اسلامی سکولر اور سپیکرز ٹی بی پہ آ گئے ہیں ہمارے اور ہم نے کیا کیا کہ ایک ایک سکولر کا خود کا سیکشن بنایا تو جیسے اگر آپ کو شیخ زفر کا پروگرام دیکھنا ہے شیخ زفر الحسن مدنی ان کا سیکشن ہے جاؤ اس میں اس میں ان کے سارے درس ٹی وی پہ جو بھی ہے سب ایک جگہ پر ہے آپ کو میرا دیکھنا ہے میرا سیکشن ہے شیخ مقصود الحسن فیضی ہے شیخ سنا اللہ مدنی ایسے الحمدللہ تقریباً سکولرز کا اس میں اکثر کا آ گیا ہے یہاں پہ اور اس کے اندر ہمارا ایک سسٹم چلتا ہے ہم لوگ ٹی وی پہ بولتے ہیں روز ایک رکو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو اس میں سے ہم لوگ کل سوال پوچھیں گے سوال پوچھنے کی بہت عادت ہے نا آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا تو ہم لوگ ٹی وی پہ سوال پوچھتے ہیں اور سوال کا جواب ایپ میں دینے کا ایپ میں دینا ہے daily quiz اس میں جاؤں گے سوال دیا ہے چار option دیا ہے صحیح جواب چنو ایک رکو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اس میں جواب دو ہفتے میں پانچ دن monday سے لے کے friday تک اور اس میں الحمدللہ ابھی تک 45,000 quiz کے participant ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں جن کا نام mobile number ہمارے ساتھ ہیں آپ کے کلکتہ کے بھی کتنے لوگ ہیں ما شاء اللہ بلکہ یہاں پہ میں جہاں آیا ہوں تو دیکھا کے پلاں کو ملا ہے ما شاء اللہ ان کو بھی prize مل چکا ہے winner ہے ہمارے quiz کے winners میں سے ما شاء اللہ وارک اللہ منحاج الاسلام بھائی نا اور اور بھی مجھے خود ملاقات ہوئی میں بہت خوشی ہوئی دیکھ کر الحمدللہ تو آپ بھی ساتھ میں جھوڑیے روز ایک رکو کم سے کم زیادہ پڑھو اچھا ہے ایک رکو ہمارے ساتھ پڑھو انشاء اللہ تو یہ پورا سسٹم چل رہا ہے میرے بھائیوں اور ہمارا بومبے میں سٹوڈیو ہے دلی میں اپلنگ سٹیشن ہے یہ اگر آپ اپ میں frequency سیکشن میں جاؤ frequency تو آپ ایک map دیکھ سکتے ہو پورا ترکی سے لے کے ملیشیا تک پچیس کنٹری میں ہمارا سگنل گیا ہے free to air کوئی چارج نہیں ہے الحمدللہ ریپورٹ میں آیا ہے کروم ڈیٹا کی ریپورٹ ہے کہ آج انڈیا کے گاؤں کے ستر لاکھ 2 کروڑ گھر میں آئی پلس ٹی وی موجود ہے یعنی سوا دو کروڑ گھر تک ابھی پہنچے ہیں اور بھی بہت پہنچنا ہے انشاءاللہ میے بھائیوں ظاہر سی بات ہے کہ ایسا پروجیکٹ چلانا ایک بڑا کام ہے اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے محمدی مشن والوں کو ہم نے ایک سسٹم سٹارٹ کیا جسے ہم نے کہا خیر خوا پروجیکٹ well visher project آئی پلس ٹی وی کے well visher ہم نے یہ بنایا کہ یہ ٹی وی ہم کیسے اچھے سے continuous چلا سکتے انشاءاللہ تو ایک ہم نے سسٹم بنایا کہ ایک حصہ ٹین تھاؤزن روپیز کا رکھا ایک حصہ اور ہمیں چاہیے ایسے پانچ ہزار حصے ابھی تک ہم 430 کو cross کیے 430 پانچ ہزار میں سے 430 حصے cross کیے ہمیں کتنے چاہیے پانچ ہزار حصے چاہیے ٹین تھاؤزن روپیز کے تو اگر اللہ نے آپ کو اس ستاعت دی ہے تو ہمارے طرف سے آج ما شاءاللہ ہمارے ٹیم آئی وی ہے ساتھ میں پیچھے ایک سٹال ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو اس ستاعت دی ہے تو آپ کی جو طاقت ہے فل حصے کی طاقت ہے فل حصہ فل نہیں ہے آدھا کر سکتے آدھا کرو صرف فارم میں اپنا نام بھر کے آج ایک انٹینشن کرو کہ انشاءاللہ میں بھی اس میں ہوں آدھا نہیں کر سکتے پاؤ کر سکتے پاؤ کرو نہیں تو جو کر سکتے وہ کرو تو میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کام میں ہم لوگوں کا ایک گولے ہمیں پانچ ہزار تک پہنچنا ہے اب تک فور تھٹی تک پہنچے ہیں ٹین پرسنٹ ہمارا بھی تک تو انشاءاللہ پانچ ہزار لانے کی ذمہ داری لیتے کہ پانچ ہزار میں لے آؤں گا انشاءاللہ پانچ ہزار کی ذمہ داری یعنی آپ کو خود دینا ہے ایسا نہیں آپ بات کرو بس ایپ دال داؤنلوڈ کرو کسی کو دکھاؤ کہ یہ ٹی وی ہے ہم ہمیں اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے پانچ ہزار کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ مطلب دیکھو میرے بھائی نیت کرو ایک ہاتھ اٹھاؤ کیوں ہو سکتا ہے آپ کی حمت کو دیکھ کر کسی اور کو بھی حمت آئے گی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا ہم سب ایک نیک کام کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ تزائے خیر دیکھ محمدی مشن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہمارا کلاک لگا ہے آئی پلس ٹی وی کا بھیجتے ہیں کہ بھئی ایک اپریشیشن کے طور پر تو آپ بتائیے کہ اس میں پانچ حصے کا کون ذمہ داری لے سکتا ہے انشاءاللہ ایک ہاتھ اوپر ہوگا اللہ آپ کو زائے خیر دے کیا نا ہے آپ کا ہاں ہمارے والنٹیرز سے ریکویسٹ ہے کہ فارم دیجئے انشاءاللہ نظام الدین بھائی آپ نے کہا اظہر الدین ماشاءاللہ اور آپ کے پیچھے بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا ماشاءاللہ بہت مدد کریں آپ کو دنیا آخر دونوں میں آسانی کریں کوئی پیچھے ہاتھ اٹھا رہا ہے جی بتائیے ماشاءاللہ آپ بھی پانچ کی انشاءاللہ صرف فارم میں آج نام بھر کے دے دو کچھ نہیں کرنا ہے آج صرف آج آپ کونٹیک ڈیٹیل ہمارے تعلق ہو جائے بس اور بھی کوئی ارادہ کر رہا ہے چار لوگوں نے ارادہ کیے پانچ کا انشاءاللہ اور کوئی ارادہ کر رہا ہے آپ کو خود نہیں کرنا ہے بات کرنا ہے بس ماشاءاللہ بارک اللہ کہنا میں آپ کا بھائی اللہ تعالی آپ کی رسم برکت دے اللہ تعالی آپ کی بہت مدد کرے دنیا آخر دن جی آپ بھی لے رہے ہیں ہمیں ساتھ آپ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ پانچ لوگوں نے اب تک کہا ہے اور کوئی شریک ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ بہنیں بھی کر سکتے ہیں بہنیں وہاں پہ ہمارا ایک ٹیبل ہے کوئی ایک بہن ذرا ذمہ داری لیجئے بہنیں بھی ہاتھ اٹھائیے کہ ہم انشاءاللہ بہنوں میں بات کر سکتے ہیں ہاں نیک کام میں سب کو آگے بڑھنا چاہیے انشاءاللہ اور کوئی جڑ سکتا ہے پانچ میں انشاءاللہ اللہ آپ کو ذرا خیر دے اللہ تعالی بہت مدد کرے انتنصر اللہ ینصر کن قرآن کی آیت ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہیں مدد کرے گا اللہ تمہیں مدد کرے گا کیسے کیسے کرے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور کون میرے بھائی سات لوگ ہوئے نا کہ میں مستک ہوئی کچھ کانٹنگ میں کہ چھے ہوئے ہاں جی اور کوئی اس میں پانچ لوگوں کا ٹارگٹ انشاءاللہ اللہ آپ کو ذرا خیر دے اللہ تعالی بہت مدد کرے بارک اللہ فی سات ہوگئے ہمارے سات ہوگے تقریباً یہ آٹ ہوئے اور کوئی چلی ابھی تین لوگوں کا کون ٹارگٹ لے سکتا ہے تین انشاءاللہ تین لوگوں کا ٹارگٹ کون لے سکتا ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے اللہ آپ کو ذرا خیر دے تین میں شروع تھا آپ نے کی اور کون ہے تین کا ٹارگٹ لیتا ہے انشاءاللہ تین کہ بھئی تین لوگوں کو میں جانتا ہوں جو انشاءاللہ ایسے کام میں آئیں گے آگے ان کو بس بتا دو ان کو ڈاؤنلوڈ کرا دو اپ وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جی پلے سٹور میں ہیں انڈرویڈ میں ہے آئی فون میں ہے سب میں ماشاءاللہ ریلائز جیو ٹی وی آپ کو پتا ہے جیو ٹی وی انڈیا کے دس کروڑ موبائل میں جیو ٹی وی ہے جیو ٹی وی میں بھی آئی پلس ٹی وی ملے گا اندر الحمدللہ ایک وہ بھی دروازہ اللہ نے کھولا ابھی ہم لوگ خاص کوشش کر رہے ہیں ٹاٹا سکائے وغیرہ کے لیے اللہ سے بہت دعا کریے بلکہ کیوں یہ ایسے کو جانتے ہو ٹارگٹ انشاءاللہ تین کا دو لوگوں نے اب تک جوائن کیے کوئی تین میں ہے تین کا ٹارگٹ انشاءاللہ اللہ آپ کو زائے خیر دے اللہ تعالیٰ کو زائے خیر دے فارم دیجی ماں پہ انشاءاللہ ہاں جی فارم پہ بھر کر کے دے دیجے انشاءاللہ لکھ دیجے تین کا ٹارگٹ جا گول میں سرکل کر کے لکھ دیجے انشاءاللہ اور دیکھے جائے ایک خالی نیت سے ہم لوگ کارڈنیشن نہیں کروائیں گے انشاءاللہ جی اور کون تین میں تین لوگ ہوئے ابھی تک تین میں اوکے اچھا میں بھائیوں سنگل شہر کا کون انشاءاللہ کر سکتا ہے سنگل شہر سنگل شہر تو ابھی میں یہاں پہ اپنا اعلان کو روک رہا ہوں آپ سب کو فارم دیا جا رہا ہے آپ کچھ ایک نیت کرو نہیں تو جو ہو آپ کے لئے وہ ممکن کرو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کس کے مال میں کیا برکت ہے کون سے سے ہمارا کام کتنا آگے بڑھے گا ٹی وی چل رہا ہے ہم لوگ بہت سنگل کر کے چلا رہے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑا ذریعہ ہے لیکن expense بھی اس میں ہوتا ہے تو ہم اپنے target کی طرف بڑھنے ہی کوشش کر رہے ہیں آپ سب بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑیے یہ کام ہم سب کا کام ہے یہ ہم سب کا کام ہے کیونکہ دعوت پہنچانا ہم سب کا کام ہے دعوت ہم سب کا کام ہے جزاکلہ خیر اچھا ایک بہت ہے آپ کو پیچھے ٹی وی چلتا ہوا دکھ رہا ہے وہ سٹال ہے ہمارا ہمارے ما شا اللہ ٹیم کے دو لوگ آئے ہوئے ہمارے ساتھ اور وہاں پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں فارم بھر کے وہاں پہ سب میٹ کر کے جانا ہے انشاءاللہ آج نیت کر کے یہی پہ بھر کے اٹلیس پور نمبر بھر کے دیکھے جائیے جزاکلہ خیر اٹلیس پور نمبر بھر کے دیکھے جائیے محبے مادرسا آنجومان اسلاحول مسلمین مادرسا تاہا چھے مادرسا ہے بیلہ تینٹے تھے کے بیکل تینٹے تھے کے شاتر پور جانتو اور محمدی میشنر اپیسے لائیبیری تے سبتہ دو دین بود بار اور رو بی بار آئی پلاس ٹی بی چینل ایر بیبین نو انشتران چیپے اپلوڈ کرا ہوئے جارہ ادھارون ایر لوڈکوڑتے ایچھوک تارا رو بی بار اور بود بار باد ماغریب تھے کے رات دوستہ پور جانتو اپلوڈ کرا ہوئے ایکن سمائیر پوریشتیتی دیکھے لیکیتو پروشن جی گلو ایسے چھے سی پروشن گلوار اوٹتو دیوازجننے شایک کے آمرا انورت کورے چھی جی گوڑا پورشنو ایسے چھے امین شایللہ اوگلو شایک کے سامنے اپس تاپن کربو دانو تمہیں اپس تاپن کربو مجھے ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ چار ایسے بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ آج ہی ابھی ہی دیکھ کے جانا چاہتے ہیں چار دے چکے ہیں مطب چار لوگ ہمارے ویل ویشر میں نیت سے آگے بڑھ کے بلے میں عمل بھی آج کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں اور اضافہ کرے اللہ تعالیٰ ان کی بہت مدد کرے دنیا آخرت دونوں میں آمین یہ سود سود سے اپنے آپ کو اور سماج کو کیسے بچایا جائے میرے بھائیوں بہت اہم سوال ہے یہ سود سے اپنے آپ کو اور سماج کو کیسے بچائیں کیوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی رستے پر کھڑے ہو کر کسی کی گردن پر چھوڑی رکھ کے کہے جب میں کیا ہے نکالو صحیح یہ غلط ہے غلط ہے نا سب لوگ غلط بولیں گے اسے کے نہیں بولیں گے غیر مسلم بھی اسے غلط بولیں گے نہیں بولیں گے سود ایک ایسی چھوڑی ہے جس سے آدمی پیڑی در پیڑی گریب گریب رہے گا سوائے تھوڑوں کے یہ ایک ایسی چھوڑی ہے جس کی ویعہ سے کیا ہوتا ہے امیر اور امیر بنے گا گریب اور گریب بنے گا اسلام نے چھوڑی لوگوں کے حد سے لے لی تو سود سے معاشرے کو بچانا بہت ضرور ہے کیوں معلوم ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا ایک درہم سود کی کسی کو کوئی جانتے بجھتے ہوئے کالے اشد من ستتیوں و سلاسین ازنیا تھا چھتیس بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ صحیح حدیث ہے صحیح الجامعہ میں اس کی تحقیق ہے میرے بھائیوں آپ کیسے بچائیں تو بچانے میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارا اسلامی فینینس کا سسٹم ہونا چاہیے پتہ ہے آپ کو میرے بھائی کہ لوگ کیا ہوتا ہے نا گلام ہوتے ہیں گلام سودی نظام کی گلام ہوتے ہیں بلتے ہیں نہیں سود کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے پہلا سٹیپ ہوتا ہے یہ گلامی سے باہر نکلنا اور ہونا کیا چاہیے ہمارے پاس ہمارا اسلامی فینینس کا سسٹم ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے ہماری صحیح اسلامی بینکس ہو اور نہیں ہوا نا دس لوگ مل کر ایک سوسائٹی بناو جس میں انٹریس فری بزنس کا سسٹم کیا جائے ہم لوگوں نے میرا ہمارا ٹی وی پر پروگرام ہے تجارت کے اسلامی اصول اس میں ایسی کئی آئیڈیاز دیئے ہیں کیسے سودی سسٹم کے بغیر ہم اپنے حلال تجارت کے سسٹم کیسے بزنس کو آگے بڑھانا کیسے بزنس کے اندر لوگوں کو بڑھانا کیسے لوگ ہمارے لوگ بزنس کے اندر آگے بڑھیں اس کے الحمدللہ آئی پلس ٹی وی پر چار پروگرام ہے بزنس اور ہم ایسے کئی چار پانچ پروگرام ہے ما شاء اللہ تو ہم لوگ یہ آئیڈیاز دے سکتے ہیں ایکشن تو زمین پر آپ لوگوں کو ہی کرنا ہے ہم لوگ میڈیا ہے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں بس اس کے آگے عمل تو آپ لوگوں کو لانا ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن فرس چیز ہے تعلیم سود کو پہچاننا ضروری ہے سود کے تعلق سے ورکشوپ رکھو سود کے تعلق سے میٹنگ رکھو تاجر سب ملو کمیونٹی میں کوئی بھی معاشرہ ہو وہاں پہ ترقی آئے گی اگر سودی نظام نکلے گا تو کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی آکلہ ربہ سود کھانے والے پر ومو کی لہو کھلانے والے پر وہ کاتی بہو اس کی انٹری کرنے والے پر کاتے لکھنے والے پر آج کل ایسا لکھتے ہیں نا پہلے ایسے لکھتے تھے کاتی بہو وہ شاہدینی دونوں گواہوں پر قالہ ہم سوا انکاز سب کے سب برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی تو سود پہ لانت ہے دینے والے پر بھی ہے لینے والے پر بھی ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس کے اندر یہ لانت سے بچیں گے تو ہماری ترقی ہوگی کی نہیں ہوگی جو اگر دیکھیں تو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں می بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ ہم چھوٹے طور پر کیسا کام کریں چھوٹی سی ایسی اسلامی کریڈٹ سوسائیٹی بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا اسلامی جو فینائنس کا سسٹم ہے چھوٹے پیمانے پر عمل کر سکتے ہیں طریقے ہیں ابھی فل ٹریننگ یہاں نہیں ہو سکتی وہ آپ لوگ انشاءاللہ ویڈیو کا کوڈ سے پورا وہ دیکھیں ٹیو ایپ میں بھی موجود ہیں جزاق اللہ خیرہ ایک اچھے مسلمان کیا لائر بن سکتے ہیں سوال یہاں یہ ہے ہمارے سامنے کہ کیا ایک اچھا مسلمان لائر بن سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہے نا اس میں گلام میں بتایا گلامی یہ گلامی سے باہر نکلنا پہلے ضروری ہے آج جو لوگ بولتے ہیں نا بولتے ہیں آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے آج کل بولنا پڑتا ہے یعنی اسلام چودہ سو سال پہلے کے لئے تھا آج کل کے لئے نہیں ہے اسلام تو ہر زمانے کے لئے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائر بھی مسلمان بن سکتا ہے لیکن اس کے اندر قائدے ہیں لائر کے لئے قائدے ہیں اور آپ سب کو میں ایک بات بتا رہا ہوں الحمدللہ فتوہ کی ویب سائٹ موجود ہے اسلام ایک فتوہ کی سعودی کی سینئر کمیٹی اف علماء ہے ان کے فتوے کی ویب سائٹ ہے ایک ویب سائٹ ہے اسلامQA.com آپ جو بھی کام کرتے ہو نا ڈائریک مجم مارو علم, knowledge تو اس کے تعلق سے آپ کا جو بھی فتوہ ہے سوال ہے لائر کر کے سرچ کروں گے آپ سے پہلے بہت لوگوں نے سوال پوچھ چکا ہے ایک لاکھ سے زیادہ سوالوں کے جواب ہے اس میں لاکھوں سوال ہے بلکہ تو یہاں کیا ہے آپ سرچ کرو لائر کے تعلق سے کیا کیا فتوے مل رہے ہیں 1,2,3,4 وہ دائرہ ہے دائرہ دائرہ معلوم ہے یہ صحیح کا دائرہ ہے اس کے آگے حرام ہے دائرہ ملنا چاہیے میرا پلے گراؤنڈ کتنا ہے یہ گراؤنڈ کا دائرہ معلوم ہے ہمیں اس کے باہر جا کے ابھی وہاں بھی اگر لگا دے ہم لوگ یہاں پہ اوپر بھی چڑ جائے تو نہیں گراؤنڈ اتنا ہے باہر گراؤنڈ نہیں ہو روڈ ہے دائرہ ہے تو دائرہ مل جائے پھر دائرے کے اندر بیسٹ بنو اور کیا ہے کہ گلامی کے شکار مت بنو اگر آدمی گلام ہے نا تو کچھ نہیں کر سکتے اس کے لئے وہ گلامی سے باہر نکلے گا تو ہی ہو سکتا اسلام ہر زمانے کے لئے ہے چودہ سو سال پہلے کے لئے بھی تھا قیامت تک کے لئے ہے اور سکسیسفل سسٹم ہے کامیاب سسٹم ہے دنیا ہوئی اعتبار سے بھی کامیاب ہے آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے لیکن یہ تب ملے گی جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی طرف دیکھیں گے تو ایک مسلم لوئر ہو سکتا ہے لیکن اس کا دائرہ ہے وہ دائرے کی ڈیٹیل فتوے ویب سائٹ پہ جاؤ لوئر کر کے سرچ کرو سب فتوے مل جائیں گے بیٹھ کے دیکھ لو انشاءاللہ اچھے انسان اور اچھے سماج قائم کرنے کے لئے مسجد کا کیا رول ہونا چاہیے میرے بھائیوں ایک بہت اہم سوال ہے یہ کہ ایک اچھا سماج قائم کرنے کے لئے اچھے لوگوں کو بنانے کے لئے مسجد کا کیا رول ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیثیں کہ اللہ تعالی نے اسے بنایا ہے نماز کے لئے عبادت کے لئے اللہ کے ذکر کے لئے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے اور مسجد کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک پوسٹر نہیں چھاپتے ہیں ایک پبلیسٹی نہیں کرتے ہیں ہر جمعہ کو الحمدللہ بغیر پوسٹر پبلیسٹی کے پبلک آتی ہے افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسجدوں میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ہونا کیا چاہیے کہ علم کا ان کا انتظام ہونا چاہیے ان کے لئے خطبہ ہو تو ایسا ہو کہ وہ ان تک فائدہ پہنچے انشاءاللہ تو یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی چیز ہے باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی سینٹر تھی مسجد نبی میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم اور علم کا نظام بنایا کہ کس طرح سے اصحاب السفہ تھے اصحاب السفہ کون تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر زیادہ کی طلب تھی دیکھو میرے بھائیوں جس کے بازو میں جتنی طاقت تو کوئے کا پانی تو سب کے لئے ہے لیکن جس کے بازو میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی نکال کے لے کے آئے گا ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے جو مدرسے میں پڑھا وہی پڑھا اور جس کو مدرسے میں پڑھنے نہیں ملا وہ نہیں پڑھتا ہے حالانکہ کیا ہونا چاہیے معلوم ہے آپ کو علم آ اوپن ہے معاملہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے صرف ان کے لئے ہے ایسا نہیں ہے تو اصحاب السفہ کا انتظام تھا تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ اصحاب السفہ یعنی کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس آف نالج کے لئے کورس ہونا چاہیے تعلیمی کورس ہونا چاہیے کہ علماء نکلے کم سے کم مکتب اچھا چلے بچے ہیں ہمارے بچوں کو ہم کیسے اچھا علم دے سکتے ہیں یہ بچپن کا وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تھوڑے دنوں بعد آپ کو کتنا یاد رہے گا معلوم ہے میں بلے کچھ اچھا سنا تھا کیا سنے تھے لیکن بچے بچپن میں جو سنتے ہیں وہ ان کو زندگی باریاد رہتا ہے ان کے دماغ پہ وہ چیز ان کی بات چھپ جاتی ہے تو وہ وقت ہمارے بچوں کا ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہمارے پاس اچھا کورس ہونا چاہیے صحیح کورس مکسچر نہیں ایسے مکسچر چیزیں نہیں ہونی چاہیے پانی دے رہے ہیں کیسا پانی ہے یہ فلٹر پانی دے رہے ہیں ساف پانی دے رہے ہیں گٹر میں بھی پانی ہے وہ نہیں دے رہے ہیں مکس نہیں ہونا چاہیے علم ہو صاف پیار علم ہو وہ علم ہمارے بچوں کے لئے ہونا چاہیے بڑوں کے لئے ہونا چاہیے ہاں اور کیا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت رکو ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کا معاشرہ اتنا بے دین کیوں بن گیا اس میں بہت بڑی وجہ ہے جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تو مسجد تو دین کی تعلیم کا مرکز ہے یہاں سے تو تعلیم بڑھتی ہے اب جب مسجد میں آنے سے روک دیا گیا عورتوں کو پھر کیا ہوا دین سے بھی وہ لوگ دور ہو گئی اور بچے پلتے ہیں تو باپ نہیں پالتا ہے بچے تو ماں ہی پالتی ہیں ماں کی گود میں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کے پاس اگر علم نہیں ہے تو بچوں کے پاس علم نہیں ہے تو ہماری اگلی پیڑی جاہل بن گئی کیسے جاہل بن گئی کیونکہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تو اگر آپ جہاں کہیں ہو اگر مسجد میں انتظام نہیں ہو تو تھوڑا بات کرو کوشش کرو بجٹ جمع کرو مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے بھئی گھر جب تک نہیں صدرے گا تو اگلی پیڑی نہیں صدرنے والی آپ کے بچے صدقہ جاریہ نہیں کیا بن جائیں گے وہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اسی وجہ سے عورتوں کی تعلیم کا انتظام ہو ان کے لئے بھی ہو انتظام ان کے لئے بھی کورس ہو قرآن اکیربک کا کورس ہو بھئی عربی زبان ہماری زبان ہے حفظ کا کورس ہو بچوں کے لئے ہی نہیں بڑوں کے لئے بھی انشاءاللہ عورتوں کے لئے بھی ہو میں آپ کو ایک تاجب والی بات بتاتا ہوں ہمارے سنٹر میں مسجد بھی ہے سنٹر بھی مسجد بھی ہمارا تین میں سے دو سنٹر میں مسجد ہے تو مسجد کے اندر عورتوں کے لئے جو ہم نے حفظ رکھا ایک بہن 57 ایرز کی عمر میں اس نے قرآن کے 27 پارے یاد کر لیا اور پھر اللہ تعالی نے اس کی موت لکھی دی 27 پارے یاد کرنے کے بعد اس بہن کا انتقال ہو گیا لیکن اتنا یاد تو کر لیا الحمدللہ 57 ایرز کی عمر میں تو کئی بار لوگ کیا سمجھتے بچے لوگ ہی یاد کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے سب عمر میں یاد کر سکتے ہیں حمد تو کوشش کرنا ہے اللہ مدد کرتا ہے تو یہ بھی انتظام ہو سماج کے جو معاشرے کے پرابلمز ہیں شادی کا پرابلم ہوتا ہے ہمارے مسلمان کہاں جاتے ہیں معلوم ہے میاں بی بی میں جھگڑا ہو گیا کوٹ میں پہنچتے ہیں اگر آپ فیملی کوٹ کے باہر دیکھوں گے بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلم کیسز ملتے ہیں حالانکہ کہاں جانا چاہیے معلوم ہے امام صاحب کے پاس جانا چاہیے ہمارے اماموں کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ فیملی میٹر بھی سالف کر سکیں اور مرد اور عورت دونوں کی صلاح کر آئے اپنے معاملے گھر کے معاملے یہی پر نپٹنے چاہیے وہاں کیوں جاتے ہیں دو پارٹنر میں جھگڑا ہو گیا کوٹ میں جا کے پولیس میں گئے وہاں جا کے جھگڑا کر رہے ہیں بھائی کیا پرابلم ہے امام صاحب کے پاس جاؤ ایسا ہو جانا چاہیے یہ مسجد ہمارا ہر چیز کا مرکز ہے ہمارا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المزد بیت کلی مومن یہ ہر مومن کا گھر ہوتا ہے یہی تو ہے اصل ہے آؤ ادھا جا کے سالو سالو کرو پرابلم تو یہ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نماز مین مقصد ہے نماز یقیناً بہت اہم ہے سب سے بہترین عبادت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو مسجد کے ذریعے ہوتی ہے چند باتیں میں بتا پایا ابھی مسلم عورتوں کے لیے کسی بھی کمپانی میں عورتوں میں ایک سوچ آئی ہم کچھ پیچھے نہیں ہیں ہم بھی مردوں کے ساتھ کندے سے کندہ لگا کے کر سکتے ہیں ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں اور پھر کیا ہوا کہ عورتوں کو یہ سب ماحول میں ڈال دیا گیا اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے سنن ابودعود میں صحیح صندوق سے حدیث ہے جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے اور اسلام نے کیا سکھایا کھلوت نہیں ہونے چاہی مکس نہیں ہونا چاہی مردوں عورتوں کو الگ ہونا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سنن ابودعود میں صحیح صندوق سے حدیث ہے تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئیز ڈال دی جائے خیر اللہ بہتر بنسبت اس کے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لئے حلال نہیں ہیں کوئی عورت جو حلال نہیں ہے اس کو چھونے سے اچھا سر میں لوہے کی سوئی آ جائے وہ پھر بھی بہتر ہے عورت کو حلال نہیں اس کو چھونا اتنا بڑا گناہ ہے تو یہ شیک ہینڈ کرتے ہیں یہ کیا ہے ہم لوگ نہیں مانتے یہ سب صحیح اب عورتوں کا اپنا میدان ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے لیڈیز کو لے کر تو کوئی بھی پسند کرے گا کہ اپنی بی بی کو بہن کو کوئی جنز ڈاکٹر دیکھے یا لیڈیز ڈاکٹر دیکھے تو وہ ڈاکٹر چاہیے ہمیں ہمیں میڈیکل پروفیشن کے اندر نرسنگ میں چاہیے تعلیم میں ٹیچنگ میں چاہیے ایسے میدان ہے لیکن یہ جو کمپیٹیشن سوچ کے بیٹھا ہے بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ عورتوں کا کمپیٹیشن کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے دونوں کا کمپلیمنٹری رول ہے مردوں اور عورتوں کا کمپلیمنٹری رول ہے قرآن میں سورہ توبہ سورہ نائن آیت سیوٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُمِنُونَ وَالْمُمِنَاتِ بَادُهُمْ أَوْلِيَا بَاد مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو یہ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے دونوں کا اپنا رول ہے اب جو لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اور مرد برابر ہیں مرد بھی بولتے ہیں بولتے ہیں ہم لوگ سب برابر ہیں برابر ہیں تو چلو مرد پرگنن کیوں نہیں ہوتے مرد تو پرگنن نہیں ہوتے حمل نہیں ہوتا ہے نا مردوں کو دودھ نہیں پھلاتے ہیں مرد عورتیں پھلاتی ہیں اب وہاں پر جواب الگ دیکھے گی بچے کو الگ دیکھے گی اللہ اکبر کتنا بڑا ٹینشن ہے انہوں کے لیے تو کاش کے لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا کہ کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں ہے دونوں کے بیچ میں دونوں کا ایک کمپلیمنٹری رول ہے دونوں مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی جنت جانے کے لیے اس میں بہت تفصیلات ہیں ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے مقتصر میں یہ چیزیں ہیں دین اسلام کے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کیا مادرہ سا ہی جانے پڑے گا یا کوئی دوسرا سٹارڈی سے ہو سکتا ہے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کیا مدرسہ جانا ضروری ہے یا دوسرے بھی طریقے ہیں میرے بھائیوں آپ سب کو میں چند باتیں بتاؤں گا مدرسوں کا بہت بڑا مقام ہے مدرس دین کا مرکز ہے مدرس دین کا علم دیتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ وہ علم کو عام کر رہے ہیں لیکن اگر کسی کو موقع نہیں ملا مدرسے میں پڑھنے تو کیا کریں تو ایسے بہت سارے اور موقع ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج اسلام کی ویب سائٹس ہے جو کورسز ہیں ہمارا خود کا اسلامیک سینٹر ہے اس کا الگ اپ ہے IIC کا ہمارا کورس ہے ڈپلوما ان شریعہ سٹڈیز یہ کورس ہم پڑھا رہے ہیں ابھی جیسے مثال کے طور پر کورس چل رہا ہے وراثت اور جنازہ جنازے کا کورس اور وراثت کا کورس آپ ویڈیو آن لائن دیکھئے ڈاؤنلوڈ کریے نوٹس ایکزیم دیجئے آن لائن ایپ میں ہی پورا تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یوٹیوب چینل IIC کا اگر سبسکرائب کریں تو ایسے کتنے کورسز ہیں اسلامیک آن لائن یونیورسٹی آئیو یو اس کی ویب سائٹ ہے اور ایسے کورسز ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کا کورس بھی آن لائن مل رہا ہے اور کسی میں جذبہ آیا بھائی میرے بھائیوں آپ کو بتاؤ ڈیمانڈ ہوتا ہے نا تو سپلائے آتا ہے ڈیمانڈ ہو کہ ہمارے یہاں کی مسجد ہے مسجد میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ہم لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں امام صاحب کو کہیے امام صاحب آپ کو کورس ہمیں پڑھاؤ کیا ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے تو سپلائے بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ ہے اگر ضرورت ہے تو سپلائے ملے گا انشاءاللہ نہیں ہے تو لاؤ باہر سے سب ہو سکتا ہے ڈیمانڈ ہونا چاہیے تو الحمدللہ یہ ایک چیز ہے کیا آپ کو پتا ہے کسی کا اگر علم کا جذبہ آگے ہے میں بڑا سکولر بننا چاہتا ہوں تو جائیے سعودی میں ماہ حد الحرم حرم کے اندر مکہ میں مدینہ میں ماہ حد الحرم کا کورس ہوتا ہے دس سال کا کورس ہے وہ تین سال پلس تین سال پلس چار سال اور جتنا ہو اس کے اندر آدمی کر سکتا ہے پارٹ ٹائم صبح کے وقت پہ کورس ہوتا ہے دوپیر میں آپ جاپ کرو وہاں پہ کام کرو خود کے اقامہ پہ رہنا پڑے گا اوپن ایڈمیشن ہوتا ہے فری ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن میں پرابلم بھی نہیں ہوتا ہے مدینہ انیورسٹی میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ وہاں بہت کامپیٹیشن ہوتا ہے لیکن ماہ حد الحرم کے اندر بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں بلکہ ورلڈ کے ٹاپ موسٹ بیسٹ علماء پڑھاتے ہیں حرم میں مکہ میں اور مدینہ میں آپ وہاں پڑھ سکتے ہو جذبہ ہے جاؤ اور آگے کا جذبہ ہے تو اسی طرح ایسی کئی چیزیں ہیں جیسے دار الحدیث مکہ میں ہیں وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں یہاں کے مددسوں میں اگر ڈیمانڈ آ جائے نا تو پارٹ ٹائم کورسز وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے حجر الحمدللہ اسلامیک سینٹرز کو ایسے کورسز بنانا چاہیے مسجدوں میں ایسے کورس ہونا چاہیے میرے بھائیوں پلان بناو کہ ایک سال بعد پات سال بعد دس سال بعد آپ کے ایریا میں کتنے سکولر ہوں گے انشاءاللہ اور جو ہوتے ہیں نا مقامی لوگ جب عالم بنتے ہیں نا تب وہ ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا بڑا فائدہ خود کا ہے بیوی بچوں کا ہے فیملی کا ہے رشتہ داروں کا ہے پڑھو میرے بھائیوں بڑھو آگے سٹیپ با سٹیپ سٹیپ با سٹیپ بڑھو کوئی عمر کی قید نہیں ہے اس میں آگے بڑھئیے بس انشاءاللہ آخری سوال ہمارے ہاتھ میں کہ اسلام کے نظر میں پڑوسی کا حق کیا ہے ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ اسلام کی نظر میں پڑوسی کا حق کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے سورہ نسا کی سورہ چار آیت نمہ چھتیس کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ پڑوسی جو قریب ہے وہ پڑوسی جو انجان ہے تو پڑوسی میں دو ٹیپ کے پڑوسی ایک وہ ہے جو قریب والا پڑوسی بازو میں ہے قریب میں ہے ایک انجان پڑوسی بس میں بازو میں ہے ٹرین میں بازو میں ہے چل رہے ہیں بازو میں ہے تو ہر پڑوسی کا حق ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پڑوسی کا حق آنے والا ایسا لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا نہیں لیکن تاقید کتنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منام انا باللہ ہی والیوم الاخر جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو فلا یوزی جا رہو اپنے پڑوسی کو نہیں پریشان کرے اب یہاں کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی کہ بہت سے لوگ پڑوسی کو بہت پریشان کرتے ہیں کئی طریقے سے پریشان کرتے ہیں کبھی کوئی ایشو ہو گیا زمین کی باؤنڈری کا پڑوسی کی جگہ کھایا آتے ہیں دکان کے بازوں میں پڑوسی کی دکان کا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں جو کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لان اللہ اللہ کی لانت ہے اس پر منسرکہ منار الاردی جو زمین کی باؤنڈری کو تھوڑا سرکا دے باؤنڈری کو سرکا دے اللہ کی لانت اس پر آتی ہے تو یہ کیا ہے پڑوسی پہ پریشان کرنا بہت بڑا گناہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑوسی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں اسے تکلیف پہنچاتے ہیں بھئی بچے کھیل لیں پڑوسی کے تو ایک ہے کہ پڑوسی بھی سنبھال لے کہ بازوں میں ڈسٹرب نہ ہو دوسرا ہے کہ بات بات میں جا کے ان کو پریشان کرنا سوچنا چاہی ہمیں کچھ گھر میں اچھا بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے تمہیں پاس اگر اچھا کھانا بن رہا ہے فکسر مرکت ہو اس میں پانی دال کے تھوڑا سا شوربہ بڑھا دو وغرف لی جاری کا شہی امن ہو اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی تھوڑا دو مجھے گھر میں اچھا کھانا بن رہا ہے تو پڑوسی کو خوشبو آیا دی کئی بار کہ بہبزو میں لگتا ہے اچھا کھانا بن رہا ہے لیکن کچھ آتا نہیں ہے تو ایسا نہیں تھوڑا سا شوربہ بڑھا کر تھوڑا اس کو بھی بھیجو اس سے محبت بڑھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیعہ دو محبت بڑھتی تہادو تہابو حدیعہ دو محبت بڑھتی ہے لیکن حدیعہ کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کو رکھتا ہے ہاں میرا پڑوسی مجھے حدیعہ نہیں دیتا ہے صرف حدیعہ آنا چاہیے سوچتے ہیں حدیعہ جانا چاہیے نہیں سوچتے ہیں تو حدیعہ دو بھائی پڑوسی کو اس کو دو اچھا لگتا ہے عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے ہمیں اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیڑ بھر کے سوتا ہے وَجَارُهُ جَائُنِ لَجَمْبِ اور بازوں میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے لیکن آج کیا حقیقت ہے معلوم ہے فلیٹ سسٹم وغیرہ میں پڑوسی کیا بھوکا سویا ہے کیسے سویا ہے پڑوسی کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لوگوں کو پڑوسی کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے بھوکا ہے وہ بھی نہیں معلوم پڑے گا کہاں سے معلوم پڑے گا نام ہی معلوم نہیں ہے تو یہ اگر ہے تو تھوڑے پڑوسی سے ملو سلام دعا کرو معلوم پڑے گا بھوکا سویا ہے کہ نہیں سویا ہے بھی ذریعہ ہے انشاءاللہ سواب ملنے کا بھی ذریعہ ہے تو پڑوسی بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اسلام کی دعوت بھی پہنچا سکتے ہیں اور بہت بڑے فائدے ہیں دنیا میں سکون ملتا ہے اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے